اللہ مگر شیطان نے گناہ کیا شیطان نے جھوٹے دارے وادے کی اور شیطان نے دھوٹی قسمیں کائیں شیطان کی باتوں میں اس خلال آگئے کہ اللہ تعالیٰ کے وادے کو بھلا گیا یہ پہلے انسان آدھا کہ اللہ علیہ السلام ہی سے یہ چیز واحدے ہو گئے اور ہم سے ان کے بچے ہیں ہم بنو آدم اور ہمارے اندر کی وہی قیبیت ہے وہی چیز بھولنا ایک انسان کی طبیعت کے اندر اسی حقیق ہے اسی لئے قرآن مجید کے اندر بار بار کہا گیا یا ایوہ اللہ دین آمنو یا ایوہ اللہ ناسو یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو ہر جنہ پر اہل ایمان سے خلاف کیا گیا اور مومنوں سے یہ کہا جائے کہ اے مومنوں تمہیں ایمان خواہ اے لوگوں تمہیں عبادت تو اسی لئے یہ مجالس مجھدوں میں قائم کیے جائے تاکہ بھولا ہوا سبق پھر انسان کو یاد آیا جو چیز انسان کے ذہن سے نکل گئی ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کی پیچھے چل رہا ہے شیطان کی دعوت تو قبول کر رہا ہے شیطان کے راستے پر جا رہا ہے اور ایسی مجلسوں سے انسان کی اصلاح ہوگی ہے انسان اپنے بھولے سبق کو یاد کرتا ہے اللہ حکم اللہ حکم اللہ اس داؤں کے اندر بڑے ہی قدر میکار معزز علماء اکرام جنہوں نے لوگوں کی عوض کی خدمت کے لئے اپنی زندگی خوادیت اپنی زندگی لگا دی جن کے بڑے قدربے ہیں ایسے محزز علماء اکرام ہمارے درمیاں آج موجود جن میں مستعب اللہ صاحب میرا جنہوں نے جانے ہیں کہ حکم اللہ شیخ کا دولہ یہاں پاک اکثر ہوا کرتا ہے بہت زیادہ یہاں نے یہاں خدمت کی اور اس حضر بزرگی کے باوجود آپ کے درمیاں شیخ موجود ہیں اپنی زندگی ہمارے دوسرے مجمعان مقرر مجلسوں سے عبیب و رحمان جنہوں نے حکم اللہ بھی بڑے ہی قدر میکار بلکہ اب شیخ کے بعد شیخ ایمن انگر ویڈلوک میں آتا مجلس کا شہر میں بزرگ کچھ شخصیت ہے نستیل ہے اور کئی سالوں سے جامعہ میں قدمت یعنی جام دے رہے ہیں اور ہم بلکہ شیخ کی خوبیوں میں بہت بڑی خوبی ہے اگر یہ کہا جائے تو غلق نہیں کہ شیخ عبدالوازق صاحب ریاضی حکم اللہ کے شادروں میں شادر خاص ماشاءاللہ ایک بڑے فن کوئی نہ ہونے اصل اصل کیا دیا اسے تاریم کہتے ہیں شیخ عبدالوازق صاحب تاریم میں گورنی معروف میں مشہور ہے تو مولانا عبدالوازق صاحب جنہیں حدودہ اللہ بھی اس لطن کے بڑے ہی ایک مانہر عالی ویڈ اور اتار ہیں اور جانیاں کے اندر بھی بڑے ہی پیارے انداز میں دربا کے سامنے یہ تاریم کو بڑھاتے ہیں عدیان کو بڑھاتے ہیں اس موقع پر میں آپ کے سامنے عبدالوازق صاحب عبدالوازق صاحب عبدالوازق صاحب کو بنانا چاہتا ہوں کہ شیخ آپ آئیں اور یہاں کے لوگوں کو اچھین نصائح سے بتاویئیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام والسلام وعلا رسولِهِ الكریم وعلا رسولِهِ وسنبِهِ دمعیم ومن تبیعكم بإحسان إلى يوم الدین أما بعد فعزو اللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونمقه ونمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولِهِ مفلقتا ملعقبا وما دراك ملعقبا فاقصر طبا أرضعا في يوم زیم الظبا يديما زا مقربا أو بسکین ملعقبا نو دوانان اسلام اور اسلامی ماورو ربی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہاں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع یعنیت کرمایا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قدور فرمائے اور اس مجلس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے خیر کا باعت بنائے آمین آمین موقع حضرین اللہ کے پیارے نبی جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اس حدیث کو امام مخاری اور امام مسلم دوروں میں روایت کیا اور اس حدیث کے رابی ہیں حضرت ابو غریر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا حفت جنت بالمکار وحفت نار بشہ اللہ تعالی جنت رابی بسند نیدہ جنہوں سے گھر رہ اور اللہ تعالی جہنم کو شموان کے دریئے سے گھر دیا یہ اس حدیث کا تجمع ہے حفیت ہر آدمی یہ چاہتا ہے یہ خائص رکھتا ہے کہ اس کا لکھانا جنت ہو حفیت ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں اور حفیت ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی تعالی اسے جہنم سے بچائیں اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ کامیاب آدمی وہ ہے کامیاب آدمی وہ ہے جس آدمی کو جہنم سے بچا دیا دیا اور جنت میں داخل کر دیا دیا یہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے در کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس مال ہو جس کے پاس ملاشمت ہو جب میرے زندگی میں سٹل ہو جائے لوگ ایسا سمجھتے ہیں لیکن ہماری شریعت ملاشمت کامیاب کامیاب آدمی کامیاب آدمی وہ ہے جس کا ڈھگانا جنت بنی اور جس آدمی کو جہنم سے دور کر دیا جائے جہنم سے بچا لیا جائے آدمی کامیاب ہے میرے بھائیو ہمیں سے حراب نہیں جاتا ہے جنت میں جانا جائے جنت ہمارا ٹھگانا بنے اور ہم اللہ سے دعائیں میں مانتے ہیں اور دعائیں کرنا نہیں کریے یہ صحیح حدیث کہنے آتا ہے پیارے نبی جلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سہل اللہ تعالی سلا مرات فی كل یوم الجنہ قالت الجنہ اللہ مالقل اللہ مالقل اللہ مالقل اگر قریب آدمی روزانہ تین مطلب اللہ تبارک تعالی سید وعد دفتا ہے اللہ سے یہ مانتا ہے اے اللہ تم مجھے جنت ملاقل کر جنت کا مدالبہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو جنت اللہ تبارک تعالی سے جھگڑتی ہے اب کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ مندہ نے ایک عوضانہ تین میں تین مندبہ کس سے دعائیں کرتا ہے کس سے مانتا ہے اے اللہ اس مندے کو جنت ملاقل کر اللہ تبارک تعالی سے جنت سفارش کرے گی اللہ تبارک تعالی سے کہے گی کہ اللہ اس مندے کو جنت میں داخل کر اور اسی طرح ہمیں چاہیئے کہ روزانہ تین مندبہ جہنم سے پناہ بھی مانگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ میں روزانہ تین مندبہ جہنم سے پناہ مانگا ہے تو جہنم اللہ تبارک تعالیٰ سے ذکردی ہے اے اللہ دیکھ تیرا مندہ روزانہ تین مندبہ جہنم سے یعنی میرے سے منع مانگا ہے اے اللہ تین کو جہنم سے بچا لے جہنم اللہ تبارک تعالیٰ سے لڑتی ہے اور سے لڑتی ہے تو میرے بھائی ہماری آرزو بھی ہے ہماری خواہد بھی ہے اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچا لے لیکن یاد رکھ صرف دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا اور دل میں آرزو رکھنے سے کام نہیں چلے گا اب اس کے لئے ہمیں چند کام کرنا چاہئے ہمیں چند چیزیں افتیار کرنا چاہئے وہ کرنا چاہئے لوگوں اگر تم جنت آفر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مشکل کام کرنا پڑے گا افتیر میں تو بھل مکارے مکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے آدمی ایسے کام کرے جب اس کا نفس نہیں چاہا دل نہیں مانتا دل کو نا پسند لیکن پھر بھی وہ کام کرنا سمجھا کر کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے میرے بھائیو کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں ہیں جو یک آدمی کو بہت زیادہ نہ پسند دنیا کے اندر تئی چیزیں ہیں چلیئے جن چیزوں کا نیاز کے سامنے تسکیرہ کرنا چاہتا ہو کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر آج ہم ہمارے ماہوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ لوگ سب سے زیادہ نینگیاں کرنا نہیں چاہتے ہیں نا پسند ہے لوگوں گناہ پسند لوگ نینگی کرنا نہیں چاہتے ہیں لوگ حلال تمہیں کمانا جو ہے نہیں چاہتے ہیں لوگ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانا نہیں چاہتے ہیں لوگ قرآنی اللہ دمارہ تعالی کے راستے میں دینا نہیں چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے کرنا لیکن اللہ دنہ نے تعالی کیا کر دیا ہے جنت میں داخل ہونا ہے جو کام نہیں چاہتے ہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو کام دل پہ بھاری ہے جو کام دل پہ مشکل ہے ایسا کام کرنا پڑے گا تب ہی جا کر کے جنت میں داخل ہوں گے ورنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے گا سور بہینہ کے اندر اللہ دل کو کہتا ہے انسان بھاری کام کرنا نہیں چاہتا عقبہ کہتے ہیں عربی کے اندر پہاڑی ہے پہاڑی کے اوپر یہ راستہ جاتا ہے آدمی چڑھتے پہ جانا پڑتا ہے گھاڑی ہوتی ہے دو چٹانوں کے درمی ہوتا ہے اس کو برنے عقبہ یعنی یہاں مراد کیا ہے عقبہ سے مراد مشکل کام انسان مشکل کام کرنا نہیں چاہتا کیا ہے مشکل کام اللہ دیتا ہے غلاموں کو عذاب کرنا اس زمانے میں غلاموں کو عذاب کرنا کیا ہوتا ہے اگر کوئی معصوم خیل خانوں میں جیلوں میں پڑا ہوا ہے تو پیسے دے کر کے اسے لائروں کو رکھ کر کے اسے آزاد کرو یہ کام کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری آزد آزد یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ہمارا بیچارہ وہ معصوم ہے وہ بے گناہ ہے خام اللہ اس کو بسایا گیا ہے لیکن اس کے باؤ جیسے کوششیں کرنا چاہئے اسے مکارنے کی وہ کوششیں نہیں کی جاتے اللہ دینا یہ کوشش کرنا پڑے گا تمہیں پند قرآن آدھا او اتعا منفی یوم انزی مز غدا پھوکے آدمی کو کھانا کھلانا پڑے جا او اتعا منفی یوم انزی مز غدا پھوکو آلے دین میں کھانا کھلاؤ کئی لوگ ہمارے آن دلے میں آئیس ہیں جو بھوکے راتوں میں سوتے ہیں بہت سارے مسکین ہیں بہت سارے بیوان ہیں بہت سارے یتیم ہیں بہت سارے غریب ہیں بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو کھانا پھوکا لے جاتے گئے تمہارے رشتداروں میں دیکھو کوئی یتیم ہے یا اس یتیم کی کبالت کرو یتیموں کا خیال کرو بیوان کا خیال کرو اللہ تعالیٰ کہا ہے یتیم یعنی تمہارے خرید میں جو بھی یتیم ہے تمہارے رشتداروں میں ہو سکتا ہے تمہارے محلے میں ہو سکتا ہے یتیم تمہارے گلی میں ہو سکتا ہے تمہارے شعر میں ہو سکتا ہے مداری کے اندر یتیم ہو سکتے ہیں دلاز کرو دلاز کر کے کیا کرو ان لوگوں کی نفالت کرو ان کی اچھے برے کا میال کرو ان کی ذمہ داری اٹھاؤ اللہ تمہارے تعالی حکم دے رہا ہے اور اس کی مہت بڑی قطیلت بھی ہے جیسا کہ ہم دانتے ہوں گے کہ یتیم کی تفالت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ وآل نے یہ کہا ہے اللہ کی عبیس صلی اللہ وآل 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 نے دو امیلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ میں اور یتیم تل قیامت کی جنرل میں اس طرح سے یتیم کی تفالت کرنے والا امی اور میں اللہ کے نبی نے دو انگلیاں اشارہ کر کے فرمائے یعنی اتنا بڑا امام مختلہ ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے یتیم ہیں لیکن ان کا کوئی قلصان حال نہیں ہے کوئی مشکل کر یتیم انزام اللہ اور مسکین انزام اللہ مسکین کا خیال کرو مسکین کا خیال کرو جو بڑا ہی محتاج ہے مسکین مسکین کون ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے کہا مسکین وہ نہیں ہوتا ہے جو تمہارے گھروں میں آخر کے تمہارے گھروں کے پاس لقمہ دو لقمہ مسکین ہو ہوتا ہے جو جائر میں تو تم کو بڑا عمالدار نظر آتا ہے بڑا مسلم نظر آتا ہے لوگ یہ تو اچھا کھاتا پیتا ہے لیکن گھر کے اندر اس کے تدالی ہوتی ہے اس کے دھر کے اندر فاقہ ہوتا ہے ایسے مسکین وں کو تلاج کرنا چاہیے اور ہوتا خیال کرنا چاہیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے مشکل کاموں کے ایک پیتے سے بیان کر کہ یہ یہ مشکل کام ہے لیکن بہت سارے دو ان کاموں کو نہیں کر دیں تم کرو ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تم کرو اگر تم گھروں کی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا تو جنسہ کیونے بیان کر رہا تھا کہ جنت میں جانا آئے تو کیا کرنا پڑے گا مشکل کام کرنا پڑے گا یہ سب جو جن مجبوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں نکر کیا ہے ان مجبوروں کے بارے میں ہم سب کو خیال کرنا پڑے گا اس کے بعد انشاء اللہ ہم جنت میں جائیں انشاء اسی طرح میرے بھائیو دیکھیں ابھی موسم میں سمع ہے صدیق موسم عشاء کی نماز اور پجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل خاص دور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ وعی سلم نے منافق کے اوپر سب سے بھاری نماز دو نماز ہوتی عشاء کی نماز اور پجر کی نماز نہیں پڑھ منافق تالی کی ہوتی نین کا ہلوہ ہوتا ہے اور اگر سنڈی کا موسم ہے تو سنڈے پانی سے حضور بنانا پڑھتا ہے پجر کے لئے سنڈے پانی سے حضور بنانا پڑھتا ہے کہ کسی تھنڈی ہے آج کرنا پڑھتا ہے تو جو آدمی کہاتا ہے کہ اللہ تغاری کی جنرل عادل کرے تو ایسے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ عشاء اور پجر کی نماز کا احتمام کرے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو اللہ کے پیارے نبی محمد کہ اگر تم جاتے ہو کہ اللہ تمہارے قائدہ تمہارے گناہ کو ماند کر دے اور تمہارے نیکیوں کو اللہ تمہارے قائدہ بلند کرے تو کیا کرنا پڑے گا تمہیں ادھنا مول وضو اندل مکار وضو کرو کب وضو کرنا ہے جب دل میں نا پسندی دا ہو چھنڈے پانی سے وضو بنانا مشکل لیکن دنے پانی سے وضو بنانا مشکل ہے وضو بنانا وضو بنانا اللہ تمہارے قائدہ کیا کرے گا تمہارے اس عمل پر تمہارے گناہ قمار کرے گا اور تمہارے دیکھیوں میں اللہ تمہارے قائدہ ادھان کرے گا میرے پاس یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں اسی طرح اگر بل معروض نہیں یا منکر کا کام اگر بل معروض نہیں یا منکر کیا رہے بھلائی کا حکم دینا اور براہی سے روڑنا یہ کام بہت بڑا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام نیکی کا حکم دینا اور براہی سے روڑنا بڑا مشکل کام بیٹے کو نفیت کرتے ہوئے کیا کہا اے بیٹے تجھے کام ضرور کر وہ کام کیا ہے لبان حکیم نے کہا کہ اے بیٹے دیکھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اس پر جو مسیبت آئے گی اس پر صدق بھی کرنا بیٹے کوئی بھی جب آپ اکشائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو آپ کو کھل کا ہاں ڈال کے استقبال نہیں کرتا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دعا کے نشنگ ہو جاتے ہیں دعوت کے جان کرنے والوں کے لوگ خانفتیں کرتے ہیں ہر جگہ یہ ہوتا ہے جہاں بھی ہر جویں پہنچتا ہے تو وہاں پر جو بھی باقل پرس ہوتے ہیں جو بھی آجیں گدعات ہوتے ہیں فرافات والے ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہون جانے کی کوئیش کرتے ہیں تو رحمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سبر نہیں کرنا اس نام کے اوپر انہ داری کا مرحبت رمور اے بیٹے دیکھ یہ بہت بڑا کام ہے یہ اب بہت مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے بہتے بہت مشکل کام ہے تو یہ جو مشکل کام ہے یہ مشکل کام یہ ہمیں کرنا پڑے گا ایسا نہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی براہی ہو رہی ہے وہ براہی کو دیکھ کر کہ ہم خاموش رہے ہیں کہ میں ہم کو کیا ضرورت ہے ہم کو کیا پڑا ہے ہم کو کیا ہونا انہیں کر لینے والا جاتا جہنے میں اور ہم کو کیا ضرورت ہے اگر آپ ایسا سوچیں گے تو یاد دیکھئے اگر آپ براہی کو نہیں روک رہے ہیں اسے برا نہیں سمجھ رہے ہیں تو اب دیکھئے آپ جو ہے براہی کرنے والے کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں براہی کو نہیں روکنا بھی جہنم میں جانے کا ایک طرح تو مزدہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا بنی اسرائیل میں یہ ایک بستی تھی بہل خلطوں کے بنارے پر ایک بستی تھی اس کا نام تہیدہ اس بستی کے لوگوں کو اللہ دوارے کو دائیڑا حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھیاں شکار نہیں کرنا دیکھے دیکھے ہفتے کے دن پھٹی کرنا شکار نہیں تو لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا اس بستی کے اندر شکار کو ڈریکٹ نہیں کرے لیکن وہ جو جہاں سے مدھی جا رہے کی اس کے بعدوں خٹے کو دیکھ خٹے کو دیکھ مچھلیاں جو ہے وہ کھڑے میں آ کر کے لیے دوسرے میں جا کر کے ہم لے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو آدمہ رہا تھا کہ لفتے کے دن میں یہ مچھلیاں زیادہ آ رہی تھیں دوسرے دنوں میں نہیں آ رہی تھیں دوسرے دنوں میں نہیں آ رہی تھیں قرآن مسور عہد کے اندر اس کا پورا تذکرہ موجود ہے پڑا مفضل رواقی اللہ تعالیٰ اس نے ذکر کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا کیا ہلا سادھی کیا اب وہاں ان وقت میں وہ جنسے اللہ والے بھی تھے ایمان والے تھے غیلہ توالے تھے ان لوگوں نے کہا کہا وہ جو وہ جو ہلا سادھی لکھے پکڑ رہے تھے مچھلیاں کہے ہم کے پاس جا کر کے بولے کیا ہی کر رہے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمتے کے دن مچھلیاں کا شکار نہیں کرنا کیوں شکار کر رہے ہیں تم نہیں کرنا تو شکار جا کر کے ان کے پاس ہمارے بھی معلوم نہیں ہے ان کو انکر کی ذمہ داریاں جانتی اب کچھ لوگوں پتین ایسے بھی تھے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بھئی پکڑنے والا پکڑ رہا انہیں جاتا جہنم میں ہم کو کیا پڑیا ہے ہم کیوں جا کر کے روکنا ہم کو ضرور نہیں ہم ہمارے دیگر صحیح ہیں ہم نمار بھی کر رہے ہیں گوڑا کے رکھنے سب کر رہے ہیں پراہی سے روکنے کے ہم کو کیا ضرور دے ہیں انہیں کارنے والا جہنم میں جاتا ایزہ بھول کر کے کچھ لوگ بولے اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے اللہ کا عذاب آیا تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے مشاہدہ کیا جو لوگ غلطی کرے تھے جو لوگ غلطی کرے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سزا دیا جو لوگ ایسا بولتے تھے ہم کو کیا پڑیا ہے کیا کرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو بندروں کے چہرے بنا دیا زدی کرنے والوں کو بھی بندروں کے چہرے بنا دیا اور جن لوگوں نے برائی سے نہیں روکا ان لوگوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ کی قائدہ بندر کے چہرے بنا دیا مغلوم اسی لئے میرے بھائیوں یہ جو مشکل کام ہے عبر بالمعروف نگیل المنکر کا کام یہ بھی ہم کو عدا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو دیکھئے اللہ کے بیرے نبی جنہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا جنت کو اللہ تمہارے کو تاڑا گھیر دیا ہے نا پسندیدہ کاموں کے صلیعے سے آنچھ کل دنیا کے اندر تین کام سے ہیں آنمی کو بہت مشکل آنمی نہیں کرنا چاہتا تین کام نمبر یہ اپنا مان اللہ کے رازنے میں دیوانی چاہتا اللہ ماشاءاللہ اللہ کے بندے ہیں جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرص کرتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کا مانگلہ بزاروں میں صحیح سے صدقات نہیں دیتے صحیح سے صدقات و خیرات نہیں کرتے مجددوں کی مدد نہیں کرتے مجرسوں کی مدد نہیں کرتے آنکہ اللہ تعالیٰ تو کہاں گا بہت دیا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے جو اس لئے کہ دل میں ناپسند ہے نہیں ہوتا دل نہیں مانتا دل نہیں مانتا مہیں کمایا مہیں مہنہ سے جمائے کیا پہتا ایسے ہی اٹھا کر کے دے دینا یعنی خانون کی تحنیت خانون وہی کہا کرتا تھا وہ کیا ہوتا تھا یہ میری مہنہ کی جمائے مہیں کیوں دینا مہیں کیوں اللہ کے راستے کا خش کرو نہیں کرتا مہیں کام میرے بھائی اتھارا صحابہ کے رزبے کو آپ کے تو ہمارے صحابہ حصے تھے ہمارے صحابہ کے واقعات پڑھنے سے ایمان دادا ہویا جنت کیلئے ہمارے صحابہ کیا کیا کرتے تھے حضرت ابو دادا رضی اللہ وعنو کے بارے میں آتا ہے ابو دادا رضی اللہ وعنو یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جانا چلی محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں موجود ہیں یہ دین پر جائے عبداللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آخر کے ریتیم بچہ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک چھوڑا بغیچہ ہے میرے باپ کا بھی اتقال ہوا ہے برسول میں صرف کامپوٹ بنا رہا ہوں وہ کامپوٹ بناتے وقت یہ بازو جو میرا پڑوزی ہے اس کا اس کا درخ آڑیا وہ کامپوٹ میں جا کر کے سمجھا ہے اسے اور اسے جا کر کے بولا کہ ایک درم چھوڑ دے میرے باپ کو ہساروں درم ہیں ایک درم چھوڑ دے میں وہاں پہ ایک کامپوٹ بنانا چاہتا اللہ کے نبی نے نہیں مانتا اصل میں نے مناب جتا نہیں مانتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا اتا چھوڑا ہے ہم ٹھیک ہے اجھے بلا میں یہ سمجھا دے تم تو اس آدمی کو بلایا لیا وہ آدمی آیا اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھیں قراب کا مسئلہ ہے یادر تو اصل ادا کر دے یادر تو ایک تین بچہ ہے فہم نے یادر تو خیمت کیا اللہ علیہ وسلم مہتا کرنے تیار اس مناب پھر نے اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتا اس نے کہا کہ نہیں مرگو وہ درم نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی بوت سمجھے پھر بھی نہیں مانتا وہاں سے ایک مناب پھر وٹ کر کے چلا گیا لیکن اللہ علیہ وسلم وہ بہت تقییف کی اسی مجلیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اس درم تو خرید کر کے اللہ کے راستے میں عادات کر کے اس درم کو صدقہ کرے گا اس رچے کے لئے تو میں جنت میں اس آدمی کے لئے ایک درم کا وعدہ کرتا ہوں جنت میں ایک درم کا وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا وحی مجلیس میں حضرت عبد عزیاء رضی اللہ عنہ ممیٹے ہوئے اللہ کے دارے اللہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خرید کر کے عادات کرے کہاں کے ہاں کوئی بھی خرید کر کے وہ درم جو ہے اللہ کے راستے میں وقت کرے گا اسے دی بچے کو دے گا تو میں اسے جنت میں یک درم قواعدہ کرتا ہوں ممیٹے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ لے کہ بول وہ جو درم ہے اس کی کیا خیمت لگاتا ہے اس نے کہا کہ نہیں بھئی میں دینا نہیں جاتا میں دینا نہیں جاتا وہ درم اس کے بعد درم جاتا رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اے انسان تو جانتا ہے کہ مدینے میں میرا ایک بھنیچہ ہے ایک بات ہے اور اس کا پھل مدینے کے محقے میں سب سے زیادہ قیمت کریتا ہے اور وہ میرا بات جو ہے پانسو درمتوں کا بات پانسو درمتوں کا بات میں میں اسی مجلس میں جس سے تو سے سودا کرنا چاہتا ہوں جنت کے ایک رخ کے وہ سودا میرا یہ ہے کہ وہ جو میرا بغیشہ ہے وہ جو میرا باغ ہے وہ باغ میں اس یہ درمت کے بدلے میں تجھے دینا چاہتا ہوں یہ درمت کے بدلے میں میرا پورا باغ میں تجھے دینا چاہتا ہوں کیا تجھے منظور ہے تو وہ منافر کے کان کھڑے ہو دے آئیے اس نے کہا کیا بول رہے تم جانتے ہو ابودہ تعالی نے کہا کہ میں پورے ہوش آواز میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ درخت کے بدلے میں میں پورے کا پورا میرا بات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلص کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں پسند ہو تو تم کیا کرو سودا کرلو میرے ساتھ تو اتنا پھر تیار ہو گیا یہ درخت دینے کیلئے تیار ہو گیا وہ یہ درخت نہیں تھا دراصل دراصل وہ یہ درخت جو ہے وہ جنت کا درخت تھا اللہ تعالیٰ ابودہ حضار رضی اللہ معنو کو جنت میں ایک درخت دینے والا تھا اور جنت کے درخت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دھوڑ سوار جنت کے ایک درخت کے نیچے اگر سو سال کے مطافت اگر تیار کرے گا دنبیل وہ درخت کا سائیہ سکنی ہوگا ایسا ہے جنت کا درخت کوئی کاملی درخت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا ابودہ حضار رضی اللہ معنو اس میں کامیام ہو گئے انہوں نے پانسو اپنے درختوں کا انہوں نے سنخاہ کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں آئے اور آگر کے کہنے لگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آپ نے وعدہ کیا ہے ہاں کہ ایک درخت میں اسے دوں گا جو وہ یہ درخت خرید کر کے اللہ کے راستے میں دے گا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ درخت دیا الحمدلیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئے حضار آئے حضار تمہارے لیے یہ درخت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے تو جنت میں سائنگوں درختوں کا وعدہ کرتا ہوں سائنگوں درختوں کا وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد عبدالعہ رضی اللہ عنہ مفیدہ ہے اپنے بیلی کے پاس اپنے عالیہ کے پاس گئے باق کے اندر بچے کھر ہوئے آئیہ باق کے اندر ہیں خودہ آئے حضار چونکہ اللہ کے رات میں وہ اختر دیئے ہیں اندر بھی نہیں گئے داخل نہیں باہر آجا باہر آجا باہر آجا باہر آجا باہر آجا باہر آجا امیدہ آجا نے کہا ہے میرے شوہر اندر آؤ انہوں نے کہا ہے میں اندر نہیں آسکتا تم باہر آؤ بچوں کو لے دیکھ باہر آجا میرے بھائیوں اگر آج کی کوئی آورن ہوتی تو کیا بلتی جب میں سنتی کہ اللہ کے رات میں میں نے یہ دے دیا ہے اب چلو ہم کو جانا ہے کمی قرائی کے مقام میں تو بلتی کہ کیا بھانے کاما جاتے دیتے ہیں پھر دیتی مدید بھی سوڑ کر آگیا لیکن امیدہ دہا نے کیا کہا مالو انہوں نے کہا جب انہوں نے سنا کہ آئیت ہمیں دہتا ہمیں میرا احبار اللہ کے راستے میں میں نے ضربان کر دیا ہے میں نے وقت کر دیا ہے جنت میں ایک درد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا ہے اس درد کے بدلے میں میں نے وقت کر دیا ہے راستے میں تو دیوی کہتی ہے وَمِنِ حَلْبِ یا حَلَا تَحْتَا آئے عبودہ دہا تم نے کتنا پہ ترین سونا کیا ہے جنت میں ایک درد اللہ صلی اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیوں یہ ہمارے صحابہ کے فرمانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ اکرام نے دیا ہے آج ہمارا مسئلہ کیا ہے جنابی اللہ کے راستے میں کچھ دینے کی بات آتی ہے چاہے وہ مساجد کے لئے ہو چاہے مداریت کے لئے ہو چاہے دینی کاموں کے لئے ہو تو ہمارا مسئلہ یہ باتا ہے کہ ہماری پیشانیاں اوپر چلی جاتی ہیں ہمارے چہرے جو ہے بدل جاتے ہیں جب بھی ہمارے صاحب نے کوئی حادث لے کر کے کوئی آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو سب سے زیادہ مشکل کب پھر چاہتا ہے جبکہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کا مسئلہ ہے آدمی کو بڑی بڑی ناپسندی کی ہوتی ہے نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں کلتے ہیں اب دوسری جیت کیا ہے جان سے محبت جان سے محبت افسر زیادہ محبت آدمی یہ بسند نہیں کرتا کہ اس کی اس کے جسم کو کوئی بھی مشخص پہنچے کوئی بھی تکلیف پہنچے بلکل نہیں یہ چیزہ ہمارے اندرز پر زیادہ ہوگی ہے اب تھوڑی دیر تھوڑی دور کے لیے چل کا جانا پسند نہیں کرتے دین کے راستے میں کوئی قربانی ہم پسند کرنا دینا پسند نہیں کرتے دین کے راستے میں آج یہ دیکھئے دونی ہے ہمارے صحابہ تو دیکھئے ہمارے صحابہ جانے قربان کیا کرتے جللہ کے راستے میں اپنے جانوں کا نظرانہ اپیس کر دیا کرتے تھے حضرت جلیفی پرزی اللہ محبت تواقیہ بیان کر کے میں بات پسند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیتا چیزی سے جان کے قربانی حضرت جلیفی مدینہ کے اندر بڑے اچھے صحابی تھے لیکن کالے دلوڑے تحبید ہیں خودصورت نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی مار لیتا ہے کوئی دولت نہیں کی ان کے پاس جلیفی مدینہ کے پاس ایک مردمہ جلیفی رضی اللہ مدینہ کے گھڑیوں پر گزر رہے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہاں گئے جلیفی بڑا ہی تر آئیے تجھے اللہ کی نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کی نبی نے کہا اللہ کا شادی نہیں کرتے گا تم ناپسندیتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں میرے دیتے کالے کلوٹے آدمی تو کون اپنی بچی کو لے گا کون مجھ سے نکاح کرے گا میرے پاس نہ مار لینا خور صلی اللہ کون کرے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیفی کہاں گئے جلیفی انسار کے پناہ دھر میں چلے جانا اب جا کر کہ ان سے کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جلیفی دے اور جا کر دستہ دیا کہ اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آیا ہوں میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بچی نہ مجھا مجھے کر دیں تو اس بچی کے باپ انساری صحابی نے کہا کہ کیسے میں تمہیں میری بچی نہ بشتا کر کیسے میں نکاح کر جب کہ نہ تمہارے سب سے خوبصور بچی ہے ایسے میں تو لکھا کر سکتا تو جلیفی نے کہا کہ میرے پاس منع دیا ہے کہ اللہ کے نمی نے جا مجھے بس اس کے علامہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پار تو بیاں بیوی دھر میں دونوں نے امکار کر دیا لیکن وہ بچی جو ہے وہ کھڑے ہو کر سن رہی تھی ان کی بات اس بچی نے کہا اے میرے پیارے بادے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علی وآلہ نے ان کا رشتہ میرے بات بھیجائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علی وآلہ کے رشتے کو تم رکھ کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے اس آدمی کو بھیجا ہے اس کے رکھ چل رہے ہو تم دیکھو درہ سوچو تر بعد میں میری زندگی نہیں ہو سکتی رشتہ کرنا ہے تو اللہ کے ربی نے میرے لئے چوائس کی آئے تو بچی صلی کرنے لگے لگے نبی کا حکم ہے کرنا پڑے گا تو اس کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا الحمد اللہ نکاح ہونے کے بورا بعد ابھی جو ان کے شبی سفاد کا مسئلہ ہے اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علی وآلہ قائل خاص مدینہ کے گلیوں نے اعلان کرتا ہے یا خیر اللہ یا خیر اللہ یا آئے اللہ کے بندوں تمہیں مائلہ کی جہاد میں چگنا ہے اللہ کا حکم آگے ہے دوسر نمی کرنے والا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علی وآلہ وآلہ سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جہاد کے لئے نکل لے گا اپنے بیوی کا ہاتھ سوڑ جیسے پچھنی لگتی نا رہنے کے بعد سوڑ جی اور اتنی حسین و جنید بیوی شادی کا پہلا دن ہے لیکن دیکھیں ایک طرح اللہ کے ربی صلی اللہ حکم آگیا اللہ حکم آگیا اسے مانا تو جلیوی وآلہ وآلہ بڑی تینی کے ساتھ اپنے بیوی کو چھوڑ کر نکل دے گھر سے باہر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علی کے پاس چلے مجدان جنگ پہنجے اور بڑی بہادوری کے ساتھ لڑتے ہوئے تقریبا فات اللہ کے دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا سات دشمنوں کو شہید میرے بھائی یہ جنگ ختم ہوگی اللہ کے پیارے بھی جمعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وآلی تلاش کرنے کے لئے کس تلاش کرنے جلی بیو کو کہ کہاں ہے میرا جلی بیو کہاں ہے میرا جلی بیو تو تلاش کرتے 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 یہ جہا جلی رضی اللہ عنہ ہوں دھول میں بکٹی میں دھول میں لفل پڑے ہوئے اللہ کی رضی صلی اللہ علی وآلی وآلی اٹھا لیا اپنے سالی مبالد پر صلی اللہ علی وآلی وآلی نے ان کو رکھ لیا اور تلین نے کہ یاد لیکن انت من نی وآل مین انت من نی وآل اے جلی ربی تم مجھ سے ہے تم مجھ سے اور میں تیرے سے ہوں اللہ کی ربی صلی اللہ علی وآلی کتنا بڑا مخام اور پترہ دے دیا جلی وآل اس کے مارا صلی اللہ علی وآل نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اتھنی اراحورات من انعائی جت صادق نالی لزیواجی میں دیکھ آؤ کہ جنت سے جنت کی ہورے وہ جلی وآل وآل کے ساتھ شادی کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے کہ میں جلی سے نکاح کر ہوں میرے بھائے یہ مقام مرتبہ اللہ تبار تعال جلی وآل 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 سرمائے بدانے کا مثل یہ ہے میرے بھائیوں دیکھ جنت میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اللہ خدا تعال جنت کو بھیر دیا ہے مشکل کام کرنا پڑے گا اللہ کے راتے میں خوربانیاں کرنا پڑے گا جان کے خوربانی مان کے خوربانی عبد بالمعروف نہیں لیمون مانتا ہے اللہ کے پہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی جنت اور جنم کو تیار کیا تو جبریل کو بھیجائے جبریل ذرا جا کر کے دیکھو کہ تیسی ہے میری جنت اور جنم جنم جا کر کے دیکھے کہ جنم کتنی آلی شاہ جنم وہاں جو اگرے جوا حراب کے محل بنے بھی ہیں اس کی لیٹے سنے اور چاندی کے رکھے رہے ہیں صورت جنت دینے کے بعد جب علیہ السلام آئے اللہ کے پاس کہنے لگے اے اللہ اتنی حسین جنت تُو نے بنایا ہے ہر تیرا بندہ اور بندی چاہئے ہی جنت تاقی حضرت چاہئے بات میں اللہ تُو عالی نے حکم دیا کہ بھئی ذرا اس کے اوپر مشکل کام داؤ مشکل کام مشکل کام وں سے جنت کو گھیر دیا گیا کیا ہے مشکل کام جیسا کہ میں نے کام یعنی یہ مشکل نہیں ہو دکھتے لیکن فربانیا تو دینا پڑے گا نہ پسندیدہ کام کرنا پڑے گا نہ پسندیدہ کام جو ہمارے نف میں بھاری ہے ایسے کام کو ہمیں کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں جنت حاصل جاتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نب کرنے بھی نسیب اللہ فرمائے وصول خرنت کے جو دی عمال ہے وہ عمال کو اپنانی بھی نسیب اللہ فرمائے آمی وحد دعوان الحمدللہ جزا اللہ روح 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 ہو گیا انشاءاللہ روح 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 انشاءاللہ اعلان کے بعد بورا نماز بنیں گے اور نماز کے پوری میں انشاءاللہ ہم مولانا اکرام کے شدہ بار سماع کرنائیں گے انشاءاللہ اس نشست کا آغاز نظم سے کیا جائے گا اس گاؤں کے نوجوان سے میں دو دارش کرتا ہوں جو نظم پڑھنے والے ہیں وہ آئیں نظم سے اس نشست کا آغاز کریں عثمان صاحب سے دو دارش ہے کہ نظم سے پڑھیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مؤمنوں حیش و عشرت بڑھانے سے کیا بائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مؤمنوں حیش و عشرت بڑھانے سے کیا بائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عشرت بڑھانے سے کیا بائدہ کہ اپنے رب کو جہانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بھولتے پہ بھولا ہے تو کہ اپنے رب کو جہانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بھولتے پہ بھولا ہے تو جب جہانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جہانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رولانے سے کیا بائدہ ہاتھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گبانے سے کیا بائدہ تھا حکومت کا پھر آل کو بھی نشا ظلم پر ظلم خضغط پہ کرتا رہا تھا حکومت کا پھر آل کو بھی نشا ظلم پر ظلم خضغط پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس رونے رہ کے پانے سے کیا بائدہ ہاتھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو امدر یوں ہی گبانے سے کیا بائدہ کتنا معروف عبصہ ہے شدد کا روح جب اس کے تم سے نکالی گئی کتنا معروف و بصہ ہے شداد کا روح جبوس کے تم سے لکاری گئی مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے گومنوں حیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خوابیلِ ذکر غصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا خوابیلِ ذکر غصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑھائی دکھالے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے شہرت پہ محسن یوں تو مچھر ایک دن آج بوچھے گی تجھ کو اچھر اپنے شہرت پہ محسن یوں تو مچھر ایک دن آج بوچھے گی تجھ کو اچھر روح کو صاف کر نیک آمال کر نیک آمال کر روح کو صاف کر جس میں ظاہر بنا لے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں احشو اشرت برحال سے کیا فائدہ سلام علیہ وسلم جزاکو اللہ خیر رفظرن جزا موزرم ازاد انشاءاللہ ہم ہم ہی تخلید کے میدان میں جاتے ہیں تو آج کے ہمارے پہلے دوسری نشیز کے مہمان مقرر ہوں گے فضلت الشیخ نعمد اللہ جامعی بید روگی حفیظ اللہ میں شہر سے دوہر اشتر تھا ہوں کہ آپ اپنے خدا سے حمد مستقید فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ نماز سے جاتے ہیں نمازوں سے بافل ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن وقید کے چھو کامات تر غالباً ایسی انسان کو جو نماز چھوڑتا ہے نماز نہیں پڑتا تعافیت خراب کیا ہے اور میں نے جو آئیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے قابل عقید صلی اللہ تم نماز قائم کرو وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقُونَ مَا سِمْتَ ہو جاؤو کیا مطلب ہے اس کا جو عباد رہی پڑھتے وہ یا مشیق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ نے فرقایا کہ جان پوچھ کر اگر کوئی ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے فَقَدْ قَفَرْ فَسْتَ حَقِيرُ خُزْلِقُ فَرْقِيَا بڑی اہم عبادت ہے بہت سے اشتراعات میں شریف ہوتے ہیں خُرمات و قلوس سُمتے ہیں باوجود اس کے اس اہم عبادت سے ہاں مناقل ہیں جو اسلام کا دوسرا مرک ربن ہے مَنْ هَدَ مَحَا فَقَدْ رات کے ایک بڑی حصے کو موبائل کے استعمال میں لگاتا ہے اور نماز کے صبح میں غافل ہو جاتا ہے صبح کی نماز میں شریف نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیتا ہے اور وہ صلح رہتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی فضیلت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمینا مَنْ سَلْتَ الْبَرْدَائِنْ دَخَلَ الْجَنَّةِ جس نے دو تھنڈی نمازیں پڑی وہ جنت میں داخل ہوا اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی فضیلت ہے جس نے دو تھنڈی نمازیں پڑی وہ جنت میں داخل ہوا اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان نمازوں کا حکم ہی کیا ہے حافظو عرف صلاوات وصلاواتِ الْعُسْتَ وَقُوبُ لِلَّهِ فَالِقِينَ تو نمازوں کی حبادت میں وہ خصوصاً درمیان والی نماز کی مفسرین نے تفاثیر میں لکھا ہے اس درمیان والی نماز سے بہت عصر کی نماز ہے اور اہانیس میں دو تھنڈی نماز جو کہاں ہی آج جس پر مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ایک عصر کی نماز ہے دوسری فضل کی نماز ہے جو عصر کی نماز اور فضل کی نماز نماز کا احترام دیتا ہے ایسے انسان کے لئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشتبہ ہی سنانی ہے بہی خضیلت ہے نماز کی اور بہی ناقید کی نہیں ہے باوجود اس کے ہم نمازوں سے واقل ہیں نمازوں میں سشتی پڑھتے ہیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں من چاہی نماز پڑھتے ہیں رب چاہی نہیں من چاہی نماز پڑھتے ہیں جب جیلے آتا نماز پڑھتے ہیں جب ہمارا جیلے کرتا چھوڑ دیتے ہیں نمازوں کو اللہ عبدالعالمین نے ہمچہ اوقات پر ہم نے ہم پر فرض میرہ کی اللہ عبدالعالمین نے اوقات کو نیر کیے اوقات پر نماز عدا کرنے کو فرض کرتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ پوری نمازیں ہم اپنے دالبار میں اپنے کام دال میں مشہور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ جمع کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز میں سشتی ہے کاریلی ہے اِنَّا صَلَا تَقَعَتْ عَلْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ مَوْخُونَ عَلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ نمازوں کی اوقات میں عدا کرنے کی ضرورت ہے رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین کی خوشنونی کے لیے اللہ رب العالمین نے جس جنت کو اپنے قلبوں کے لیے تیار کیا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے نماز کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہے نماز میں سشتی کاریلی یقیناً یہ ہمارے لیے خزارے کا باعث بنے گی نقصان وہ ہمیں اس پوٹھانا کرے گا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تیسوے پارے کی ایک صورت نے اللہ رب العالمین میں کھرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاقِهِمْ سَاہُونَ وَائِلْ ہم المسلیوں کے لیے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سشتی کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے وائل خراب دیا ہے وائل کیا ہے جہانم کا ایک دراؤ ہے جس نے ان لوگوں کو تاکر دیا جائے گا جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن نمازوں میں سشتی کرتے تھے نماز نبیر تمیزے کے مطابق نہیں پڑھتے تھے نماز میں خوش و خدور نہیں ہوا کرتا تھا بغیر خوش و خدور کے نماز پڑھتے تھے منچہ ہی نماز پڑھتے تھے جب خیمیا میں نماز پڑھتے تھے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایس پیس کرے گا سویüynn مصرم قدسیب کے اندر اللہ عرب العالمین نے جنردی اور جہنمیوں کو مطالفی نظر لوگوں کو بیلام کیا ہے اللہ عرب العالمین کو جنردی اور جہنمیوں کو مطالفا ان کے ترمیحہ ہوں جوں نے ان کو بیلام اس کو بیلام کیا شرمایا کہ جُنتی جب جنردے جہندے پڑھتے ہو جائیں گے جنردے جہنمیوں کو نظاراں کرنے آپ میراک جاؤں گے اس میں مہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہ جانتے ہوں گے جنرکی لئے انہیں خیلطے ہوں گے جنرکی لئے لوگ ان سے پوچھے گی ماں سالتا تم کی سسار تم جہنم میں کیوں آگے تو کیا کہیں گے دیکھئے جواب جہنمیوں کا ہمیں ہوش کے ناکھل لینے کی ضرورت ہے نماز میں سستیاں و تاہلی کو گفرت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جہنمیوں کا جواب جواب ہوتا ہم نماز پڑھنے والوں میسے نہیں تھے پہلا جواب ہوں گا تم جہنم میں جو ناکھل کیا لینے ہو تمہیں جہنم میں جو رسیر کیا لیا جنرکی جب سوال کریں گے تو جہنمیں کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میسے نہیں تھے اور مسکنوں کو کھانا نہیں کھلائے کرتے تھے وَقُنَّا رَخُومُ بَعَلْخَائِدِينَ اور کبچھت کرنے والوں کے ساتھ کبچھت کرنے والوں کے ساتھ کبچھت کرنے والوں کے ساتھ پاچ دس میں پندرہ میں اللہ حق العالمین کی عبادت کے لیے دینوں کو ہم कیار نہیں ہیں تھوڑا دور کریں جساں حق العالمین نے حمد پہلا کیا جس نے آسمان و زمین بنائے جس نے ہمیں صحیح سیاہبت اللہ حق العالمین نے حمد پہلا کیا تمہارا اُن ترکی نعمتے تھی اس حق العالمین کے لیے ہم پانچ مقت کی نمازوں کے اگر ہم حساب لیں تو اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے تو بیس گھنٹوں میں صرف ہمیں سوا گھنٹا دینا پڑتا ہے سوا گھنٹا اگر لید ایک نماز کو پندرہ پندرہ منٹ کے حساب سے ہم اندازہ کر لگائیں پندرہ منٹ ایک نماز کے لیے تو پانچ گھنٹوں کے لیے سوا گھنٹا ایک گھنٹا پندرہ منٹ چوبیس گھنٹوں میں جس رب العالمین نے ہمیں تائدہ کیا اس رب العالمین کی بندگی کے لیے سوا گھنٹا چوبیس گھنٹوں میں ہمارے پاس نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہاں جائے ہم کہ زفرت کے شکار ہیں اگر ہم اللہ کے ان دھروں کو حقیقت میں آباد کرنے والے منٹ جائیں گے جس طرح ہم جوادے آباد کرتے ہیں یقینا کامیابیاں ہمارے خدم چھویں گی کامیابیاں ہمارے خدم چھویں گی آج ہم پر جو زلط و اسوائی ہے ہم نمبر کی جو تھوکے نے کھا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو بھولا دیا رب العالمین کو ہم نے بھولا دیا اللہ تعالی نے ہم نے بھولا دیا الغرض اس سلسلے میں اگر بات کی گارے تو بات تمیل ہوگی ہمارے اکامی علماء ہمارے زمین موجود ہیں میں اپنی بات کو طول نہ بیٹے ہوئے میں انہی چلپاتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں پندوقتہ نمازوں کا بابن بنا ہے نماز کے سے اہم فریدے کو انجام دے گی کہ اللہ تو فید دے اللہ نماز سے وطلق سے سستی اور لاحی سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں اللہ تو وہ کوئی نمازی بنا دے اللہ جس طرح ہم جمعہ میں تیرین دھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ اسی طرح ہمیں پندوقتہ نمازوں کو نے اللہ تیرین دھروں کو آباد کرنے والا بنا دے اللہ تب تک تو ہمیں دنیا میں رکھنے ہو اسلام کی حالت پر ہے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا سے اٹھا تو ہماری زبانوں پر کلمتوں لیمان لا الہ الا لا جاری فرمانا اللہ ہمیں جو بھی مانے والے شفای کامی اللہ عادی اللہ مصر فرمانا اللہ ہمیں جو بخلون ہے خلقی ادائی کی اقتدامات فرمانے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانوں کو دور فرمانے اللہ آئے دن اسلام جشمن طاقت تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچانے اللہ ہمیں توفیق دے اللہ کتاب حسومت کے مطالے زندگی مدارنے والا بنا اللہ تیری اور محفت و حسومت حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اماموں میں ہمیں اطاعت و فرم ورداری کرنے اللہ توفیق دے آمین صلی اللہ علیہ وسلم تمامی لوگوں کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی الحمدلللہ شیعہ نے اسی بنوان پر خطاب کیا ہے یقینہ آج ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ کہہ جائے تو یہ غلط نہیں ہے کہ عام طور پر لوگ خریوں میں چھوٹے گاؤں میں نماز کی پابندی نہیں کرتے بہت ہی کم لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور خاص کر ہر جگہ کا ایک مسئلہ ہے کیا قریہ کیا شہر خاص کر خواتین اس معاملے میں بڑے پیچھے ہیں مرد حضرات مسجدوں کو تو جاتے ہیں اللہ ما شاء اللہ اللہ کی دیکھ بندیاں بھی ہوں گی جو فرد اور سنت کے ساتھ ساتھ تحجد کا بھی احتمام کرتی ہوں گی لیکن اکثریت سے متعلق اگر بات کہیں جائے یقینہ یہ بات ہے کہ گھروں کے اندر عورتیں نمازوں میں بڑے ہی بوتا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر کا سکون دارت ہو جاتا ہے لوگ بریشانیوں میں رہتے ہیں لڑائی چھڑے کی نوبت آتی ہے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا ساری کے ساری سامان ہے فائدے کی چیز ہے لیکن اس سارے فائدے کی چیزوں میں بہترین فائدے کی چیز یہ نیک عورت ہے اور اسی سے متعلق حدیث کے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ مال سے متعلق آیت نازل کی والذین ابنی زونت دہبا والفضتت ولا ینفقونہ فی سبیل اللہ کہ جو لوگ مال کو جمع جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے یہ آیت نازل بھی تو صحابہ پریشان ہوئے ہیں کہ اب کیا ہم مال جمع کر کے نہ رکھیں جتنا ہے سب کچھ خرش کر دیں آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مطلب ہے اس کا اب مال جمع کر کے رکھیں کہ نہ رکھیں تو اس وقت آپ نے فرمایا مال کو جمع کر کے رکھنا ہے لیکن دنیا کے مالوں میں بہتر مال میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے بہتر مال کہا دنیا کے مالوں میں بہتر مال اگر انسان جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے دو تین چیزیں بہتی چیز کہا لسانا ذاکرن ذکر کرنے والی زبان ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والی زبان ادھا کسی کے پاس ہو یہ بہترین دورت ہے وَقَلْبَنِ شَاقِرًا شکر گزار دل ہو مردوں کے لئے عورتوں کے لئے یہ صفت بہت ضروری ہے اللہ نے جتنا کیا رسبر عادی ہو جائیں اللہ کے فیصلے پھراسی ہو جائیں اور ہمیشہ شکر ادا کرنا توقع اپنے اندر بیٹا کرنا یہ دوسری چیز اور دوسری چیز آپ نے بتائی زوجتاً تُعِينُهُ عَلَى دِينِهِ ایسی عورت اگر کسی کو مل جائے جو اس کے دین میں اس کی مدد کرنے والی یہ بہت بڑی طورت ہے نیک بیوی کا ملنا کہاں خواتین یہاں موجود ہیں میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں بچوں کی صحیح تربیت کریں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہی کچھ لیے کر جانا ہے کچھ اپنی اصلاح کرنا ہے جو نمازوں کے معاملے میں پیچھے ہیں ایسے لوگ جائزہ دیں اپنی عبادت کا اپنی نماز کا اپنی ایمان کا اپنے دین کا اور ایک اہل کر لیں وعدہ کر لیں کہ میں اپنی کوتاہی کو جھوڑ دوں گا نماز کی پابندی کروں گا اللہ حالہ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی دفتی کرتا فرمائیں مہتر مہتر اس کے بعد میں خاص مہمان جو ہمارے کرمیان آئے ہوئے ہیں حضرت الشیخ عبدالجبار رومری حفیظہ اللہ سے ادباً میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بچاری عبدالجبار بچاری رومری حفیظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نصائے سے ہم تمام کو مستقید فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم سلام علیکم اللہ 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 نحبدوه ونسعطه ونستعینوه ونسلی علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعين ومن نتبعهم لإحسان اللہ ومن دین ومن اعوذ اللہ سویل علیم من الشیطان الرجیم من همده ونف 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 قند خير امت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر موسیقی آپ کی جو عامد ہے ہمارے لئے بڑی باعث مسئلت ہے ہماری جماعت کی مراثت ہے الحمدللہ اور آپ یہ اس بات کو سمجھتے جائیے کہ آپ تو سب نوزوان ہیں اتنی بڑابے کی اور بدلگی کی حالت میں ایک جمعیت اور جماعت کے دلد کو لیے ہوئے آپ کے گاؤں تک آئیں آپ کہانا کمال نہیں مرانا کا یہاں تک آنا کمال اللہ آپ کو صحیح دے آفیتے اور دین کی خدمت جو آپ کے رہے ہیں اللہ تعالی آپ کی خدمت ہے جیسے آپ کو قبل فرمائیں اسی طرح ہمارے سٹیج پر تشیف پرمائے میرے برادرم بڑے بھائی مرانا محمد عدری صاحب خفیدہ اولا آپ بھی ایک متخاریخ شخصیت ہیں اور میرے بڑے بھائی مرانا کے حکم دیا کہ اس گاؤں کو جانا ہے ہمارے بڑے بھائی ہمارے سٹیج پر تشیف پرمائے برمائے اکرام خدر وہ نوزوان ساتھیوں بھائی بچوں سنے والی میری ماں یوں اور پہنوں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے دین کی افکت لئے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ جس بات کی ہمیں افکت کرنے کی ضرورت ہے وہ دین کی رہے کریں دنیا تو ایسے ہی ہم کو میل جانے بات ہے لیکن دین کے لئے جد و جہت کرنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے اپنے دھر سے نکلنا پڑتا ہے جب تک ہم اپنے دھر کو نہیں چھوڑے گے اپنے وقت دین کے لئے نہیں لگائیں گے دین کو ہم سمجھ نہیں پائیں علماء کی صوبت اختیار کرنا پڑے گا میرے بھائیوں جب آپ دین کو سمجھیں گے تو دین پر عمل پیرا ہونا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کی راہیں پھولیں گی ورنہ ہوگا یہ کہ آپ سنی سنائی باتوں پر سالوں سے بہت ساری باتوں میں نمازوں میں بہت ساری چیزوں میں غلطیا کرتے رہیں گے بہت سارے بیدات اور غرابات میں شرکیاں آمال میں مقتلعہ رہیں گے بتا ہی نہیں چلے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں اس لئے جس طرح معاشرے میں ہمارے سواجی ماہور میں اگر کوئی آتنی بیمار آتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جسوں میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ میں اندر کیا خرابی ہے کھانا نہیں کھائے جا رہا ہے کھانا جو ہے حضر نہیں ہو رہا ہے فلاں فلاں تو ڈاکٹر اس کی تشکیز کرتا ہے بیماری کی شراغ کرتا ہے بھی اس کے بعد دوائی جاتے ہیں اجیے ہمارے روحانی ڈاکٹریں معاشرہ آج اتنے گناہوں میں اتنے بیماری افتلا ہے اب ایک یہ نہیں سکتا آپ کے سامنے مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اتنے ٹیکنالوجی کے دمانے میں سائنس کے طرح کی دمانے میں علم کا دور اس کو کہتے ہیں پھر بھی ہمارے بہت سارے مسلمان انتہائی صحیحی علامیہ شرط نہ مقتلہ ہیں اپنے پیشانی کو غیر رکھ کے سامنے جھگا رہے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ تاگے بن لیتے ہیں تاویج ڈال لیتے ہیں اور کلٹ کلٹ کے جو ہے تاگے بنتے ہیں کس پر ہمارا عقیدہ چلا رہے ہیں آپ صرف عقیدتا عملا دیکھیں گے بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں آگئے ہیں شادی دیا کے رسوم میں بھی ہم اتنے مقتلع ہو گئے ہیں کہ کونسا آپ معلوم کام ہیں کونسا آپ انکر ہیں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا بہت سارے کنا کے کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا سبونا انہم یا سنونا سمع معاشرہ اس طرح کئی برائیوں کئی بیمانیوں کئی گناہوں میں نکرہ ہے اور ہم جو ہے سمجھے ایک بات کی اصلاح کرنے کے لئے جاتے ہیں تو دوسری بیمانی شروع ہوتی ہے کہاں کہاں دوہیں دیں انگیشن دیں شاید کہتا ہے پمبا کجا کجا نہم تنہم تنے ہم داگ داگ شک پمبا کجا کجا نہم پورا جسم زخموں سے چھوڑے یہاں مرحم کرتے ہیں تو ادھر سے کوئی نکلتا ہے یہ معاشرہ ہمارا آج ہو چکا ہے اس لئے پھر بھی علماء اکرام ہمارے حردتانے ویلت بغیر مایوسی کے اس کی اسلام میں جگہ گئے ہیں اور جب تک کہ اسلام کا بیڑا ہم سبھی آپ سبھی ننکر نہیں اٹھائیں گئے تو آئیتہ آنے والے حالات بڑے حیانت ہو اس کے خطرنات نتائی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمارے درمیان میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے میں نے جو سورہ آل عمران کے آدھ آپ کے سامنے پڑھیں اللہ تعالیٰ نے برنایا تم تم خیرہ امت ان افریجت ان ناس تحمرونا بالماروخ و تنہو رانی المرکت تو تم منونا باللہ تم میں سے ایک بہترین جماعت تم میں ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لئے منتخب کی گئے تم ملائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روک دے ہو اور انہاں پر ایمان کر دے ہو میرے بھا جیرہاں تھوڑی دیر ہم اس بات پر گھور کریں کہ معروف کیا ہے منکر کیا ہے جب تک آدمی کو معروف اور منکر تاقیل نہ ہو وہ کیسے معروف کا حکم دے گا منکر سے روکے گا آج ہم معاشرے میں معروف کسے سمجھیں جو ہمارے بات آدھا کرتے چلے آئے اسی کو معروف اچھا کام سمجھیں ابھی ہم آ رہے تھے کیونکہ ایسے بھی لگے بھی تھی لوگ ایک بدایت میں مقترہ ہیں اور عورتیں مرک سب کیوں نہ لگا کے دیکھ رہے ہیں آثار دیکھ رہے ہیں پھلاں دیکھ رہے ہیں ہم نے معروف کو معروف کا نام کس کو لیا میرے بھائیوں بھڑائی اور میکی کا کام کام ہوتا ہے جس پر اللہ کی مورن ہو رسول کی مورن ہو وہی کام معروف ہے اور اس کا سواب ملے گا اور وہ جو ہیں ہمارے آمان نامے میں شمار ہو معروف وہ نہیں جو ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور منکر جو اللہ کے قارون کے خلاف رسول کی سنت کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ منکر ہے اور منکر کو روکنا بہت ضروری ہے تو آئے میں جب آیات کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتانا جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آلی بران میں مزید فرمایا کہ وَلَّتَكُمِنْكُمْ اُمَّتُّیَرُونَ الْخِيْرِ وَأْمُرُونَ بِالْمَعُورُفِ اِنْهُونَ عَبِالْمُنْكَرُ اولائِ تَوْمَنُفِحُونَ کہا کہ تم میں سے جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دیتے رہے اور قرائی سے لوگ دے رہے تو ہمارے معاشرے میں اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے بھلائی کا حکم دینے والے اور قرائی سے لوگنے والے تو پورا معاشرہ اس طرح جناہوں میں بیمارے اقترہ ہو جائے گا کہ بعد میں چل کر آپ وہ بیماریاں اس طرح ہمارے گھر میں تچھرا جماع ہو جاتا ہے بہت زیادہ گھر گھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی سفائی کر دیں اگر نہیں کرتے ہیں تو پورے جناسی ہمارے جسم کو کھا جاتے ہیں پورے گھرمیس تارے لوگوں کو بیمار کر دیں جب بھرائیاں جنم لیتی ہیں اور پلکتی پروان چڑھتی ہیں اور اس پر کوئی روک نہیں لگاتا اس کی روکنے کی کوشش نہیں کرتا روکھاں کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کی خلاکتیں اس کی تباسکاریاں بربادیاں پورے مانشوے کو گھر لیتی اور سب بیمار ہو جاتا ہے سبب آپ دیں کہ صرف کروڑاں کی بیمار کی آئی لوگ کتنا پریشان ہوئے اچھے چھے لوگ گھروں میں بند ہو گئے کتنا در کتنا خون یہ تو انسان کے بھرے عمال ان کے رکتودوں کا نتیجہ تھا کہ اتنی خطرناک بیماری آئے چھوٹا سرکیڑ سب کو ڈڑا کے چلا گئے آدمی کتنا ڈڑتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈڑتا ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے آج ڈڑ رہا ہے تو میرے بھائیو معاشرے میں جب تک ہم برائیوں کو نہیں روکیں گے برائی کا حکم نہیں دیں گے تو کبھی بھی ہم اللہ کے رحمت کے مستحب نہیں بنوڑائیں گے اور پورا معاشرہ دوب چالے گا ختم ہو جائے گا اس کو بچانے والا کوئی نہیں آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے کاؤں کو جاننے والے کون ہیں برائیوں کے بارے میں جاننے والے کون ہیں مسلم امہ پوری دنیا میں یہ ایک ہی امت ہے جو برائی کا حکم دے تک کہے برائی سے روک سکتی ہے بھی پا وڑتا پہ دیں گے آپ کہ پوری دنیا کو بتا جیے دیکھ ہمارا اسلام ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے کیا ہمارا مذہب درست کرتی سکھاتا ہے میرے بھائیو آپ آپ بوڑوں ہو دیکھیں کہ کہاں کہاں کیا کیا بوڑ لگائے گے اور پہترین پیغام دیا جیا ہے دنیا کو کہ لوگ وہاں آتے تھے آج کیا ہے آدھے لیباس میں آنا یہ تحزیب بتا ہے اسلام میں اوغر کو پردے میں پردے کے اندر لہنا پورا لیباس پہنانا یہ اسلامی شعار ہے لیکن آدھا لیباس میں پھٹے پورانے آج لوگ دواز ہے پیٹ پھٹی ہی پہتے جنس پھٹی ہی رہے تو وہ زیادہ موڈرن سمجھے جاتا ہے یعنی لوگ برائی کو اچھا ہی سمجھ لے کیونکہ اتنی برائیاں زیادہ ہو گئیں کہ معروف اور ملکر اچھا ہی اور برائی حق اور باطل سچ اور جھوٹ سمجھ میں بھی ہانا پیٹ میں ہوگے آپ کو ہی طریقے کہ آج لوگ شادی بیاہ میں ناشت گانے کہتا بیٹ باجے بجانا اور جو ہے پورے عورتوں کو بے پرتا مکالنا سب لوگوں کے سامنے دیکھانا اس کو جو ہے پیزن سمجھا گیا تو دیکھیں آپ سوچئے چتے چتے کیا ماہور بنتا جا رہا ہے ہمارا ماہور کس طرح بھگڑتے جا رہا ہے اور پورے مارسلے میں بڑے بڑے لوگ بڑے شاندے ساتھ بڑی بڑی ڈاڑی اچھوڑی پیشانی پر جا ہے سچے کے نشان ہیں اور ایسے بیان باجوں میں گانوں میں شریفوں کا کھانا کر رہے ہیں دعوت کے مدے اڑا رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی ماندار کی شادی میں یہ کرنا غلط ہے کسی کی ہمت ہے میں نے بھائی ہے محسوس کا مفاہ رہے ہیں آج ہماری بیٹیاں غیر مسلمینوں کا ہاتھ کام رہیں اس لئے کہ ہزار اور لاکھ مورو کے آج جو شادی کے ہمیں فضول سچی کر رہے ہیں کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بول سکے کہ شادی بیا سنت کے مطابق ہونا چاہیے اسلامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے کیوں ہم جہاں اس بات کو نہیں رکھتے کیوں ہمارے اندر یہ ہمت نہیں آتی ہمارے علماء کو ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کو یہ چاہیے کہ شادی بیا کے رسوم و رواز کو ختم کرے اکم دلی لابی آنگرہ کے اندر مرنا جانتے ہیں کہ علماء کے ایک ٹیم آئی جس کے ٹیم پیدا ہوئی اور سارے مرتفعے اس بات پر کہ جس چاہیے میں بھی ناج گانا ہوتا ہے ڈینٹ بازا ہوتا ہے رسوم و رواز ہوتے ہیں وہاں کوئی آدم شہید نہیں ہوگا سبحانہ نام میرے بھائیو آج وقت کی دورت ہے کہ ہمارا پیسہ ہم کہاں خرچ کریں کس سے کہ ہمارا پیسہ جائے ہو رہا ہے اور فضول خرچی میں لائٹنگ میں ڈیکوریشن میں بناو سندھار میں اور نظرانے اور ڈوری میں جہیز میں ہمارا پیسہ سچ کر رہے ہیں انن مبھزری نکمو اخوان الشیاطی فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی میں یہ بسار آپ کے سامنے دیا ہے اب ہمارے اندر ہمارے اندر ہمت ہے کسی ماندار بہت بڑا ڈیکوریشن کرتا ہے دامان کو کار دیکھتا ہے خونا دیکھتا ہے لوگ نہیں کسی جلدر کھانتا ہے نہیں بھائی خواہش بی 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 بولتی کہ ایک بیٹا ہے خواہش بودی کریں میرے بھائیو ہم اگر اللہ کو نعراض کرتے بہت سارے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم سے اگر اللہ نعراض دے کیا فیضہ وہ کام سے ہے وہ کام سے کیا سلام ملنے والا ہے یہ سوچیں کہ اللہ اگر ہم سے خوش ہے اس کام سے سارے لوگ نعراض دائیں کرنے کی ضرورت نہیں آپ ہرے کو خوش نہیں کر سکتے آپ ہر خواہش کو پرانے نہیں کر سکتے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ تم نکلے بہت نکلے میرے آرما پھر بھی کم نکلے شادی بیعہ کریں رسول مریباد ممکتر آنے بات کوئی خواہش کمپلٹ نہیں ہوتی سب انکوپلٹ یہ رہتے ہیں اس لئے معاشرے میں میں سکت میسان آپ کو دیا شادی بیعہ کی اور کتنے ہمارے معاشرے میں ہر مندرہ دن میں ہر مہنے میں عیدے منائی دارتے ہیں جبکہ ہماری دو ہی عیدے ہیں اور بھی بہت سارے ہمارے نوجوان آج ہمارے نوجوانوں پہ پاک اپنے بیٹے کو روگ نہیں پا رہا ہمارے پاس ایک نوجوان کا قصہ آیا کہ صرف بارہ سال کا نوجوان ہے ایسکول پٹے ہمارا نوجوان اس کو موبائل نہیں دینی بسے پورے گھر کے سامان کو توڑ کے پوری چھینے توڑ تاڑ کے پورا گھر کے نظام کو صرف موبائل اس کو نہ دے گی آج ہمارے نوجوان ہمیں روگ پا رہے ہیں روڑوں پر پیٹ کے چاہ نوجوان موبائل میں ہم روگ رہے ہیں میرے بھائیو یہ کام نہیں کریں گے آج دہ کیا ہونے مالا آپ کو مانو ہے آپ کو بتا ہے ہمارے نوجوان نہ کر رہا ہو جائیں گے کسی کام چنے رہیں گے ہم سب بڑے یہ بھر جائیں گے آنے والے نسل اس دین کی سربراہی کرنے والے اس نیات اسلام کی کسی کو لے کر چنے والے وہ ہی نہ کر رہیں گے تو آئندہ آلم کیا آنے والے ہیں آئندہ حالات کیا آنے والے ہیں تو ہمارے نوجوان جو ہے اللہ سے ڈریں پاک سے نہیں اللہ سے جو ڈرے گا اللہ سے خوف جو کھائے گا میرے بھائیو وہی جو ہے اپنے آپ کو براہ سے بچا پائے گا اللہ سے جو نہیں ڈرتا وہ کبھی براہی سے نہیں بچا سکتے تو ہم ہی جو ہے ہمارے معاشرے کو ہمارے ایک ایک گاؤں سے ہی کام کے محیط شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے ہمارے نوجوان سالے ہو جائے نیک بن جائے گناہوں سے بچھے اپنے موبائل کی اندر بے حیالی اور براہی کی چیزوں کو نہ دیکھیں اس طرح آپ کی نماز ابھی مولانا نے جو ہے نماز کی بارے میں کہاں آپ نماز کے آگے جہے جو تصویر موقع میں دیکھیں وہ ہی دیکھیں خیال کے گمیت آپ کی نماز کیا ہے کہاں جنی گئی آپ کی نماز یہاں ہانگری اللہ کو مطلب نہیں ہے آگے کھڑے ہونا مطلب نہیں ہے آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کا جسم اللہ کے سامنے چھک جائے گی یہ اللہ کو مطلب ہے تمہارا کل چھکنا یہاں صرف جسم چھکنا کافی نہیں ہے تمہارے خیالات کو چھکنا ہے تمہارے جذبات کو چھکنا ہے ہر چیز کو اللہ کے سامنے چھکنا ہے یہ اللہ کو عبادت مطلب ہے میں جو سر بس رجدہ ہوا تو زمین سے آمی لگی صدا تیرا دل تو ہے سن نماز تجھے کیا ملے گا نماز سر چھکنا رہا ہے سر تو چھکا ہوا ہے لیکن دل کہیں اور بھٹا ہوا ہے دماغ نہیں اور بھوک رہا ہے نماز میں امام کے پیچھے چھکنا رحمت اللہ سب چڑھا ہوا ہے لیکن اس کا دل یہاں نہیں ہے کیا فائدہ اس نماز سے اللہ کو ہمارا جسم ہم جہاں جھکاتے ہیں ہمارا دل بھی جھوک جائے یہ اللہ کو پسند لے ہوا تو اسی لیے آج کی جدی علماء یہ مسئلہ بتا ہے آپ کو ہمارے علماء بتائیں ہوگی میرے بھائیو جو آپ سورت پڑھتے ہیں نماز میں ان سورتوں کا معنی یاد کرتے ہیں سور فاتحہ اور جو چھوٹی سورتیں آپ یاد ہی نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات کا معنی کیا درود کا معنی کیا اور سورے ہیں بہت سورے آپ کو یاد ہیں ان کا معنی اگر آپ یاد کر کر نماز میں پڑھیں گے تو آپ دن لگ جائے نماز کے اندر اچھے اچھے کاری نماز پڑھاتے ہیں تو ہمارا دن نماز میں لگنا چاہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہمارے شہر میں بیجاپور سے نہیں آیا بیجاپور میں بھی اور بہت سارے شہروں کے اندر اچھے اچھے لوگ نماز تو پڑھتے آم ہمارے مجھے دیکھا رہے لیکن پھر بھی ہمارے مہاشرے میں جو پٹی کا بہوہار سوٹ کا بہوہار زنا تالی ہے شراب ہوئی ہے اور اور جو غلط کام ہیں ابھی تک نہیں ہو ابھی تک ہم ان سے بات نہیں آرہے اس کو ہم قرآن نہیں سمجھ نماز نہیں پڑھ رہے بڑی بڑی ڈاڑیاں چھوڑی سوٹ کا بیپار کرتے ہیں ریشور کے بیپار کرتے ہیں اور بڑے 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 تکرے تکروں کو پہنشائی والمور کرتے ہیں نماز بیہائی اور برائی سے روکتی ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے اگر بیہائی کی کام سے آپ نہیں رکھ رہے تو سب سے زیادہ ایک مقالا ربی نے فرمایا میں نے جہنم میں بہت زیادہ رہے دیکھا میرے بہت تو آپ درام در بے جاؤ ماں بہنم کے تعلق سے بات آئی جہنم میں میں دیکھا تو پیڑنی سلام سے سوال کیا کہ اللہ ربی کیوں ہم جہنم جہنم آپ میں دو باتیں فرمائیں دو چینے عورتوں کے اندر سن اللہ وقت سن رشن دین کے دو نقصان یعنی عقل کے دو نقصان ہیں سب سے پہلا نقصان کیا ہے وہ تب سے زیادہ اپنی زبان پر لان کام کرتے بہت زیادہ بدوائیں اور کسی ستیناس ہو فلا ہو زبان پر بہت زد زبان پر آتا دوسرا تقفرن لکشیر شہاب کی ناشکری کرتے ہیں زندگی بار اس کو کھلایا کھلایا اور اس کو سجایا سب کچھ لیا لیکن اس کے کسی بھی ایک مطلبہ کو پورا نہیں کیا تو شہاب کہتے زندگی بر مجھے کیا پھلائے کیا پھلائے زندگی ملک کی پوری نمازیں ہوگی عورتوں کی مینے میں چند نمازیں چھوٹی ہیں کیونکہ یہ دین دن مستان ہے تو اسی لئے اللہ علیہ نے فرمایا اور کسرس تصدق نہ تم کسرس ستا کرو اور جہنم کی عذاب سے بس رکھ لئے تو میرے بھائیو میں آرز کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے بات بھی اگر ہم برائیو سے نہیں رکھ رہے تو سوچ نہ چاہیے کہ کہ میں غلط ہی نہیں کر رہا ہوں میری نماز نہیں ہے تو میں گرائیو سے نہیں رکھ رہا ہوں تو گناہوں سے جب رکھتے ہیں تو نماز میں دل لگتا ہے اور نماز اللہ کی بارگا میں پڑھنے 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 میں آپ کو منزل کے لوگ جو پانی کے اندر آدھی کسٹی دوپی ہوئے تو نشری منزل کے لوگ کسٹی کے اندر سورا ڈانا شروع کر گئے تو اوپر والے اگر نیچرے منزل کو کسٹی میں سورا خدرے دے دیئے تو کسٹی نیچرے منزل کے لوگوں کو ہی لکھ نہیں دوپتی اوپر کے لوگوں کو بھی دوپتی اگر اوپر والے اس کو منہ نہیں کیے کہ تم اس طرح کسٹی میں سورا مت کرو واتہ ہم بھی ڈوپ جائیں گے تو میرے بھائیو اگر اوپر والے خاموش بیٹھے تو نیچرے والے اوپر منزل دوڑوں بھی کسٹی میں روک کر بھائیں تو معاشرے میں بھائیو پھیننے بعد وہ بھائی کر رہا میں تو بہت اچھا ہوں ایسا نہیں ہر آدمی ذمہ داری نے اپنے دوست کو اپنے بھائی کو اپنے بیوی کو اپنے بیٹے کو بھائی سے روکنے کی کوش کرے اللہ کے نمی صلی اللہ رسول تو میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بھائی کو روکیں تو طاقت اس کو پکڑ کر بھائی اس کو پاس لانا چاہیے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو میرے بھائی یہ بھائی کیوں کر رہا ہے یہ شدیت کے خلاف ہے اس اس کو ہم بچا سکتے ہیں اگر اس کے پاس طاقت ہے پاور اگر پاور نہیں ہے اعتداء نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے اپنی زبان سے روکے زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں بنا جان دینا چاہیے اور چہرک پر ناراضی کا ایزار کرنا یہ تو ایمان کی لاست دیگری اس سے نیچے ایمان نہیں ہے ایک اپنی بڑائی کو دیکھ کر بھی اس کے گلے لگاتا ہے تو ایمان ستا ہو گیا سمجھ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹے ہیں کھانا چلا ہوا ہے ایک جگے حاجی صاحب ٹک پولی میں شریف ہوا ہوئی تو بہترین کھانا لگا ہوئے کھانا 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 بجانا اور ونیمہ کھرا رہے تو آدمی جب تک نہیں روکے گا وہ چیز نہیں رو سکتی ہمارے چہرے پر ناراضقی کا ادھار کریں گے تو یہ بالکل آخری ڈگری ہے جنرے بھائی ہمارے معاشرے میں ہم سب اپنے اندر قابلیت کی صلاحیت پیدا کریں کہ میرے بھائیوں معاشرے میں آہستہ آہستہ چل کر سارے گناہوں سے معاشرے کو نجات دلائے گے تو ایک پاکیدہ معاشرہ پیدا ہوتا سال ایک لوگ پیدا ہوگی ایک دوسرے سے محبت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت سے رہیں میرے بھائیو ایک دوسرے درد میں شریک رہیں گے یسوس کے خم میں شریک رہیں گے ورنہ یہ جو برائی آپ پیدا جیسے آپ اس میں نفرت پیدا ہیں آپ اس میں آداؤت ہاتھ جہے جرہ گا تو اس کو کٹ کر بھٹ اس کا عراج کر اس لئے نفی صلی اللہ علیہ نے فرنایا آپ صلی اللہ علیہ نے فرنایا مومنوں کی نسان آپ میں ایک دوسر سے محبت کرنے ایک دوسر پر شفقت کرنے ایک اس پر رحم کرنے کی ایسی ہے جس طرح ایک جسم کے عزو کو کچھ پہنچ پہنچتا ہے تو پورا جسم محار سے ترمیلہ ہوتا ہے پورے آنکھیں اس کے یاد میں روکی ہیں تو معاشرے میں ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے آج لفرتوں کی نیواریں قائم ہیں ہسد کی نا کوپٹ ہمارے پھلوں میں گندگی پھیل کے لئے ایمان کی نشانی کیا ہے بھائی مجھے بتائیے ایمان کی نشانی کسے کہتے ہیں ایمان ایمان والے سے محبت کرتا ہے جس طرح میرے جسم میں ایک جہے طرح کم ہوا تو پورا چسم طرح پڑتا ہے ہمارے محلے میں کسی کو کچھ تقیل دی دعا کی میرے بھائیو ہر ایک دوسرے کو دعا دینا دل میں دی 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 ایمان کی علامت ہے ایمان کی محبت ہے میرے بھائیو یہ کلمہ ہم کو چھوڑتا ہے وہ ہمارا خونی بھائی سے ہمارا ہمارے دل پہلا ہونے کی ضرورت ہے آئیے میں ایک مثال دے اپنے پاک بھائی بڑھاتا ہوں یہ فدایت جب تک ہمارے انتر نہیں ہوگی ہم ایک دوسر پر کمی قربہ نہیں ہوں گے یہ ایمان زندگی آت بزارنے کے ضرورت صحابہ نے ایسے مثال پیش کی جنگے پڑھے تھے تڑپ رہے کیونکہ بہت زیادہ چخم ان کے جسم میں لگیا تھے اس میں ایک صحابی تے امو جہل کے بیٹے اکریمہ پردر باک نوزر اٹھاری شام آیا اسم عبیر ربیہ یہ دنوں تڑپ رہے تھے وہاں ایک شاہی پہنی پہلا لے پہنی پہلانے کے اکریمہ کے پاس مہنچتا ہے یہ جو ایمانی جذبہ دنوں کیسا ہے صحابہ کیسے ایک دوسر سب مہبت کرتے ہیں جب پہنی پھلانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو بازوں سے ہاریس پھر شام کیا عورت آتی ہے پہنی پہنی تو اکریمہ کہتے ہیں میرا بھائی مستیز زیادہ پانی پانی کہتے ہیں تو ہاریس کہتے ہیں اس سے زیادہ میرا بھائی اس کو لے جب پانی پھلانے واہر ساخی وہاں پہنچ پہنچ سے تہہری کو دم توڑ دیتے ہیں پھر جب واپس دونوں کے پاس پانی پھلانے کریاتے ہیں وہ تو دم توڑ دیتے ہیں کوئی بھی پانی نہیں پیا لیکن دوسرے پر فدایت دیکھو اپنے بھائی کی اس طرح افکر کر کر راتی جان سے زیادہ یوں سرون آدھ 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 اپنے گھر میں پاتا کشی لے اپنے آپ اپنے تکلیف ہے بھائی کافی آج اگر بے کر سکتے ہیں آپ سو سکتے ہیں ہمارے دن ہمارے دلوں میں نفرت آدھ 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 آیسا ہمارا چوڑا بھائی درہ ترکی کرتا ہم کو دیکھا بھی نہیں یہ کسا ایمان ہے میں پوچھنا جاتا ہوں کسا ہمارا ہم مسلمان ہائے درہ درہ سوچ رہنا چاہیے صحیح مسلمان ہوں کیا نہیں میں ایسا کسی چلتا ہوں میرے ایمانی بھائی سے نمازی بھائی سے مادار بھائی سے چلتا ہوں ترقی کرتا ہوں اس سے جا رہا تو میں اپنے مان کھڑا ہوں ایمان کی کس دگری پر سوچ رہا میرے بھائیو ایسے کئی معاشرے میں ہم ایسے خطرنا جرائم میں خطرنا قرآن مختلا ہیں جس کو کونٹ نہیں کہ جس کو شما نہیں کہ جس طرح ہم معاشرے میں آگ مرائیا ایک طرف باوتوں کا معاملہ ایک طرف بچوں کا معاملہ بڑے لوگوں کا معاملہ اور متوسط تر دیر لوگوں کا معاملہ ہم مسائل کی دیر بھی ہم مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ ہم کتاب سنت کی طرف آئیں قرآن و قدیس کی طرف آئیں اور ربا کی مجلس میں بیٹھ ہیں میرے بھائیو میں آمی اس میں درس نے کہا اور ربا کی دوسر سے آپ کو ٹائل نکال کر آتا ہے آپ پھر گھر سے آنا ہے انہوں دن 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 سبر کر خیات تو فضیلت ہر خدم پر آنے والے ایک خدم پر آنے والے کی فضیلت ہے جو دن کی فکر لے آپ کے پاس مل آب خیات پر آئیں آب آب زندگی کا پانی ایک کلاس پی زندہ ہوئے قرآن حضیث کی بات یہ آب خیات ہیں یہ روح کو تعدل سمی والی میرے بھائیو اسی لیے امام مخاری نے یہ بات آتا ہے صحابہ کے قول کو نقل کیا کہ نظری نقمن سعطان ہم تھوڑی دن بیٹھیں امام کی بات کریں ہم زندگی کی بات زیادہ کرتے ہیں لیکن علوہ کی مجلس میں بیٹھ نیک لوگ کی مجلس بیٹھ نیک کی بات کریں اچھائی بات کریں دین کی فکر کریں کہ دین اللہ نے ہم امانت دیا ہے ہم مسلمان کے دیادہ مسلمان کے ہم مسلمان نہیں تو یہ اسلام کی دیوت ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں یہ امانت ہے یہ نبی اپنے پیچھے مال کی پرابیٹی چھوڑ کر نہیں جاتے امبیاء اپنے پیچھے دین کا علم چھوڑ کر جاتے ان نما ورنس لگے الانبیاء امبیاء اپنے پیچھے دین دین ہم پیسہ دولت نہیں چھوڑ کر جاتے اپنے پیچھے دین وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے اور الولماء وراثت کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہیں جب تک آپ نہیں آئے گے یہ وراثت کا علم آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائیو اگور اگور دین دعو تاروں کے تارے میں یہ واقعہ مشہور ہے حضرت اگور دین 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 مارکٹ میں جہاں دیکھا سارے لوگ بزنس میں مشہور ہیں تو دین 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 رسول کی پراب پٹی وراثت تکسیم ہو رہی ہے جاو لے لوگ تو سارے لوگ گوڑ کر آئے بزنس چھوڑ کر آئے مسجد میں آگر دیکھا دین موڑی وراثت تکسیم نہیں ہو رہی مو کو سمجھ نہیں دین آگور تکسیم بلتی ہے تم نے سمجھا کہ نبی کی وراثت ہے پیسہ ہے دولت ہے دین آر و دن مجید میں لوگ کیا کر رہے تھے بران پڑھ پڑھ رہے تھے حدیث پڑھ رہے تھے کوئی زفر میں لگا تھا یہ نبی کی پراب پٹی ہے یہ نبی کی مراثت ہے تو محروم ہو جاؤ گے سچے دیندار نہیں بنو گے نبی کی پراب پٹی لینے کے لئے مجید کو آنا پڑے گا علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا یہ دینہ لو ترہم سے بڑی دولت تھے میرے بھائی آئیے آخری بات میں سکر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نزید کے خسن بھائی جس راوی حضرت حضیف عبد عمان عدی 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 کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رازدار رسول تھے بہت سارے منافقوں کی نام آپ سلا ستم نہیں حضی عمان عدی 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 کبھی تم نہیں بتانا تو کبھی اپنی انتقال تک کسی کا اچھائی اور بھائی کے بارے پوچھ دیتے تو دی بھائی عمان کہتے ہیں کہ میں اکثر بھائی کے گناہ کے بارے پوچھ تھا کیوں اس لئے کہ میں گناہ سے بچوں گا تو اللہ کی نعراتی سے بچوں گا اللہ کو خوش کرنے کے برائی سے بچنا ضروری سب لوگ اگی کے پوچھ میں گناہ کے پوچھ تھا تاکہ میں گناہ سے بچ جنت کا مستق بنو حضرت خلاف بن یمان حدیث کے رانی معای سکتے ہیں کہ بہر صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا لَتَقْفُرُونَ بِبَارُخُ وَلَتَنْحَوْنَ عِلْبُنْكَرْ اَوْرَيُوشِ كَرْنَ اللَّهُ بَعْسَ اِقَابْ عَلَيْكُمْ اِقَابْ مِنْهُ ثُمَّ تَدْرُونَهُ فَلَا يَسْتَجِبُ لَكُنْ تم خلاف کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اگر تم ایسے کام کروگے تو بچھو ہوگے کامیام ہوگے اور ایسا کام نہیں کروگے برائی کا حکم دینا برائی سے روکنا کام نہیں کروگی یہ نبوی فریضہ ہے یہ نبی کا پیشہ ہے اسی لئے اللہ نے ہم کو پیدا کیا کر یہ کام چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی رحمہ اول یوشی کن اللہ محی ی بَعَثَ عَلَيْكُمْ اِقَابْ مِنْكُمْ اپنی طرف سے اللہ آسمان سے عذاب کو بھیجے گا گرگر ہے گرگر آ کر دعائیں میں تو دعائیں قبول نہیں ہوگی دعائیں کی قبول شخص کے لیے بلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ایک ٹیم تیار ہونا چاہیے نوجوانوں کہ کام کرنا ہماری ذمہ داری معاشرے میں برائیوں کو پنت میں نہیں دینا معاشرے میں برائی جنم لے گئے ان کو وہی میٹانا میرے بھائیو یہ ہماری زندگی کا مقصد مرد میرے زندگی کا مقصد تیرے دن کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز نماز اور مسلمان برنے کا باری مقصد یہ لیے کہ دین کی ہمارا دین اگر کھائب رہا میرے بھائیوں معاشرے میں امن اور سکون کھائب رہتا ہے جو شخص بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہم اس کو ایک حیثہ زندگی سالے زندگی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں تو ایمان اور عمل سالے سے جو متصف ہوتے ہیں جو آراشتہ ہوتے ہیں انہیں کو دنیا زندگی پاکی سال سے زندگی نسیر ہوتے ہیں اور جب روح جہاں نکلے گی تو میرے بھائیوں اس کی روح گناہوں سے جب جو روح پاک ہوتے ہیں تو پریشتی جب روح کو کبز کرتے ہیں تو خوش ہویا ہے کہ اس روح جنہاں کتنی خوش پاہے وہی کافر اور مشرق کی روح جب نکال جاتی ہے بہت تو ناک پکڑ گیا ہے پریشتی کفری گردی اور رکت کو دار تو ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے جیسا کہ ہمارے استادورہ صدرہ نے تو کہا کیا وہ جو نظم پڑھی گئی اس نظم میں کیا ہے روح کو پاک کریں ہمارے سالے ہاتھ روح کو پاک کریں اگر آپ کی روح بدکو دار ہو گئی کناہوں کی وجہ سے تو پریشتی بھی نفرت کریں نانت بند کریں ہماری جسم سے جب روح نکلے تو دروازے بھل دے جائیں پریشتی میرے بھائیو اسی لئے حضرت سحابی معادت اللہ کہ ان کی قبض کی گئی ریلی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہادا لذی تحررت لہم حرش و شجیدت دہو سبون انتم بنا ملائب یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کی روح قبض ہے تو انہ کا عرش شکریہ لینا کیونکہ ہر دروازے پر ان کی روح پر ہی تو تارے دروازے کھل گئے اللہ کے عرش تک ان کی روح پہنچی تو جو اللہ کے عرش کو جو پرشتے اٹھائے ہوئے ہیں یہ ان کی خوشبہ سوکرہ ساتھ چھونے لگے کتنی خوشبہ دار ہوئے ہیں حاضر نبی تحر رکھا لہم حرش و شجیدت دہو سبون انتم بنا ملائب ستر ہزار پرشتے ان کے نماز جنادہ میں شریف تھے تو کتنی پاک شخصیت کتنی نیک شخصیت تو آئیے آپ کے سامنے زیادہ نغاز کرتے ہوئے تو معاشرے میں ہم جو ہے یہ بیٹھا اٹھائیں یہ ہماری جماعت کے اپراد ذمہ دار نوجہان ایک ٹھیک بنائے کہ معاشرے میں برائیوں کو ختم کریں گے گناہوں کو مٹائیں گے یہ ہماری زندگی کا مقصد اولی مقصد ہے نماز پڑھنے کے بعد سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے بھائیوں کو برائیوں سے روکیں گے ہم بھی جو ہے آفتوں سے بچیں گے اللہ کے عذاب سے بچیں گے ہم اپنے معاشرے کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا پائیں گے برہال آپ تمام نے مجھے کچھ دیر آپ کے سامنے دینے کا موقع دیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو آپ تمام کو ان باتوں کا عمل کی توجہت اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو ہمارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمیں گناہوں سے عمدن سبون نسیانن جو بھی گناہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی بخشیز فرمائے اور گناہوں سے شیطان کے جان سے نفس کے حسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پانوال بچائے اللہ تعالیٰ مرد تتم تک توحید پر خائم رکھے تین مطیب کی فدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پرود قیامت پیرمی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ ہمیں نصیب فرمائے اور آپ کے دست مبارک سنہیں عابد و سن نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت اس ماہ مالکنین سے فرمائے اور ہم جہنم سے وزاہ کر جنت الفیدوس کے لیتا فرمائے آمین سنوہ آمین و آفر دعوانا الحمدللہ جزاکو اللہ خیر اشتاءاللہ بودی قرصوز انداز میں ہم تک جنت جہنم اور آخرت سے مطالب باتیں شیط مختلقش کر رہیتی اور ایک احساس میں لگا رہے تھے چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اتحاد پیدا کریں ملجھول کر ایک دوسرے کی اطلاع کام کے انجام دیں سنوہ اللہ بہت ساری باتیں ہیں بلکہ ایک ایک نصیحت بھی قابل اعتبار اور قابل سمات قابل حفظ اور قابل عمل بہی ہے اور اس میں دو باتیں جو شیط مختلقش نے بتائی نبارہ میں یاد لگا دیتا ہوں ایک جو تھی موبائل کے بارے میں یقین ہے بہت بڑا فتنہ ہو گیا ہے ہمارے لئے چاہیے کہ ہم اس کی برائی سے اپنے آپ کو بچائیں اس کی خراضی سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے نصیحت شیط نے کی تھی کہ سورتوں کے ترجمے بہت بڑی بات الحمدلہ جیسے کہا کہ اگر سور فاطحہ کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے جب ہم بھی پڑھیں گے یا امام بھی زبان سے سنیں گے تو اس کے ذریعے ہمارے اندر خصو پیدا ہوگا اور اللہ کی یو معارفت کی بات حمدلہ ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں جو آخری بات تھی کہ ہم مل جل کر ایک کام کریں اور اس کے لئے دیکھئے چاہیے کہ ہم مسجدوں سے قریب ہیں اور جماعت اور جمعیت سے جل کریں اور جماعت اور جمعیت سے جڑ کر ہم رہیں اس کے ذریعے ہم اپنے اندر ایک اچھی صفت پیدا کر سکتے ہیں اسلاحی خیفیت پیدا کر سکتے ہیں الحمدللہ ریلوگ میں جو جمعیت بنی ہے ایک منظم انداز میں شیخ کی سرپرستی میں یہ کام انجام لے رہی جمعیت وہاں کے علامہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہی متقید ہیں کسی طرح کی آپسی رنجش الحمدللہ وہاں کے علامہ میں حسد کی خیفیت بڑے چھوٹے کیا چھوٹوں کے ساتھ مل کر الحمدللہ کام کرتے ہیں بڑی خوبی ہے ریلوگ کے علماء کے درمیان تو دوہزار اور باریس میں ریلوگ کے علماء نے مل کر الحمدللہ ایک منظم کام کیا پہلے ایک کیلنڈر بنایا الحمدللہ ریلوگ کے جمعیت کی طریق سے اور سارے پروگرام اسی کیلنڈر میں سبت کر دی تاریخ کے سب کس مہینے میں کس مسجد میں پروگرام ہوگا اور تاریخ نہیں بدلی جائے گی کچھ بھی ہو اس کی وجہ سے پورا سال الحمدللہ اسی تاریخ کے مطابق اسی جگہ پر پروگرام چلتے رہے اور آج کا پروگرام بھی اسی کیلنڈر کے حساب سے اور الحمدللہ دوہزار دیس کا بھی کیلنڈر الحمدللہ جمعیت جانی سے علماء کی نگانی میں قبع کیا گیا ہے اور آئندہ سال اس شمبر میں پھر دوبارہ اس مسجد میں ایک پروگرام تے کیا گیا ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں بس علماء کو کالنڈر دے گیا جائے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے مسابطے کے دوہزار بائیس میں قرآن کا مسابقہ دعاوں کا مسابقہ اور خواتین کے لیے ایک مہینے کا تعلیمی کورس اور مہنوانوں کے لیے خندرہ عظیم کا کورس ہم نے کیا ہے میں گوشتہ رمضان میں صورتوں کا مسابقہ پانچ چار سال کے بچے سے لے کر خندرہ سال کے بچے تک رکھا تھا تو آج آپ کے رکھنیاں کیا جاتا ہے رامبور جو سمدر اور نا سمدر ہیریال اس کے اراغہ سندے گھڑا ناکنیت کی اردوری اپنالی جو یہاں کی تو قریے ہیں تمام کے لیے اعلان ہے اگر آپ کے بچے بھی اس میں شریف ہونا چاہیں تو انشاءاللہ ایک سندر یہاں پر بنایا جائے اور رمضان کے انشاءاللہ ضرور مسابقہ رکھا جائے ریڈ روپ میں انشاءاللہ مسابقہ پہر جائے جو مساجد ریڈ روپ میں ہوں گے انشاءاللہ یہاں پر ہوں گے اس کے ضروری ہے کہ آپ ہمارا ساتھ ہیں اور یہ کیلنڈر جو اس کی تیمت پچاس سو پر رکھی نہیں ہے آپ جاتے کو لے کر جائیں دیکھئے یہ بیورپ نہیں اور بیورپ کا اعلان مسجد میں منا لیکن اس کا منافع تو ہے لیکن منافع بھی جماعت کے لئے جمعیت کے لئے یہ پروگرام جو منافع کی جارہ اس میں آپ کا پیسہ سر ہوگا آپ اگر کیلنڈر لیں گے اسی نیت سے لیں کہ میں جماعت تو تعاون کر گا پچاس روپیے سے بڑھ کر بھی آپ دے سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ دے کر آپ کر سکتے ہیں تعاون کی نیت سے عزیل اللہ اس میں دعائیں ہیں اور آدیس ہیں ساری چیزیں منظم طور پر کیے گئے ہیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ سال ہمارا بڑے بھی حسن خوبی کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے آئندہ سال جو ہم نے عزائیم خیئے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزائیم میں کامیان بھی جی جمیان کی کامیان سے جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس میں سے ایک کالیڈر بنانا ماہان پروگرام قریوں میں جمعہ کا انتظام اور اس کے علاوہ تعلیمی طور پر تعلیمی بیتاری کے نام پر ایک پروگرام ہمارا ہوا ہے اس تعلیم کے بچوں سے نتالی اور دینی تعلیم سے نتالی نوجوان نڑکیوں میں نوجوان نڑکوں میں باختہ کلاسس اس میں چلائے گئے ہیں اور ابھی بشترہ کے آخر میں بڑی عورت ساتھی صدا عورتوں کے لیے پندرہ روزہ تعلیمی کورس انشاءاللہ رکھنے کا بلان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا ہمارا جو آنلائن کچھ پورس ہم چلائیں تمام کے لئے تاکہ سارے لوگ اس کے چڑھیں اور نمونہ یہ بن سکے دوسرے جمعیتوں کے لئے نمونہ بن سکے رضو اللہ یہ کام کیا ہیں اگر رحمہ اکرام اور بھی ہمیں کچھ مشورہ دیں بھی ضرور ہم ان مشورہ کو لے آگے بڑھیں محامی جمعیت پہلے جیس رائی بھولی کے امیر ہوئے اور جمعیت تو جمعیت کے جمعیت ہوئے آپ کی کوشش سے جمعیت کا کام بہت رہا ہے مہتر 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 بھائی آپ مہتر امی احباب ایک بڑی شخصیت کے منتظر ہے جو آپ کے لیے کوئی مجھول نہیں اجنبی نہیں اور آپ کے لیے ان کے تعارف کی بھی ضبور نہیں جن کا لگاؤ اس گاؤں سے بڑا گہرا جن کا یہاں آنا چاہنا اور آپ کا ان کے پاس جانا اپنے مسائل کو لے کر اور اپنی اصلاح کے چیزوں کو لے کر جو ہمارے ترمیان تشریف فرمان ہے میری مراد وزیلتو شیخ مولانا محمد ادریس امی حفیظ اللہ ہے میں شیخ سے عدبا بدایش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے مسائل سے مسائل محمد صفی اللہ رسول قریم حمار حق وعوذ بللہ من الشیخ وعیم بسم اللہ وحمد وحیم رب شاہر صدری ویسر لی اغری وحر قوضة من رسال یفق خول تمام تعریفیں خند و سلام قسر قلعزت کے لیے ہے جو ضرر ضرر ناقالی و مالک ہے درود ہو ہزار کرنوں مرتبہ جناب رسالت امام سر ون اکھائنا سر دار دو عالم سعید کونے سہید سکھل رحمت العالم شاہ فی روز جتا محمد مصطفی صلی اللہ ہو موزد سامی و سامی آگ ہریان ایک ایسا گاؤ ہے ایسا علاقہ ہے کرنا ٹک آگرہ کے لی نمونہ ہے کیسے نمونہ ہر جگہ کی فرق عطا دشمنی مسلمان مسلمانوں نے پھیلی ہوئی ہے لیکن یہ ہاں کہ جماعتوں میں محبت ہے عرفت ہے آپس میں بھائی چاری گی ہے نام الگ الگ ہیں تنظیموں کے نام الگ ہیں جب کمی کوئی پروگرام ہوتا ہے پورے بستی کے گاؤں کے قریے کے اس کلاتے کے سارے مسلمان جھوڑ جاتے جمع ہو جائے یہ خبر تقلیق ہے ہر بستی والوں کے ہر گاؤ والوں کے ہمارا جورت ہمارا ملہ ایک طاقت ایک قوت ہے کہ نفرت عدالت کب پیدا ہوتی ہے نفرت عدالت خلط فیلیوں سے ہو جاتی حالانکہ مجیدیں سب کی یہ ہے ہر مجید میں عزا ہوتی ہے پوری دنیا میں جو عزا ہوتی ساری جوابوں کے مسائل میں عزا ہوتی ہمارا جو خبلہ ان کا بھی وہی خبلہ ہے ہم جو نواز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی نواز میں قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی زہر کے چار پڑھتے وہ بھی زہر کے چار رکھ پڑھتے ہیں پھر نام بھی اسلامی نام ہیں ان کے بھی نام بھی اسلامی نام ہیں کیوں ہے ہر گاؤں میں ہر رجل میں جب گزر کہنے سلام کلام نہیں ہوتا کنارہ کشو کے جاتے نفر سے دیکھتے ہیں دشمنی سے دیکھتے ہیں یہ بھی کلمہ دو وہ بھی کلمہ دو لیکن دونوں بھی اتنا فرق کیوں آگیا اتنی دوری کیوں اتنی جدائی کیوں گھور کرنی کی بات ہے سمجھ بھی کی بات ہے یہ دوری یہ دعوت یہ دشمنی یہ مقالفت صرف صرف غلط فیمیوں کی اجیسے ہے یہ غلط فیمی جب دور ہو جائے گی آپس میں مل جائے گی ماشاء اللہ ہریال کے جماعت پر خابل مبارک پاک ہیں یہ دور جماعت مبارک پاک ہیں جو مل کے یہاں رہتے ہیں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ سبخ دیتے ہیں اپنی مثال اپنا نمونہ پیش کرتے ہیں جیسے ہم ملے ہیں تم بھی مل کے رہو اللہ سے دعا ہوں اللہ تراغ ہم سب سمجھ نہیں غلط فیمی کے وجہ سے دوری آدھ نہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے غور سے سنو اللہ کے معلے قرآن میں اللہ کیا فرماتے غور سے سنو ان عول ی اللہ برشک اللہ رب نہ رج 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 اللہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والو مرد و زندہ ہی اور زندگا تم نہیں تشہور نہیں کرتے سمجھ بات اللہ فری اللہ 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 اولیاء اکرام کی بڑی تحری پیان کرتا اولیاء کا ذکر قیر ہے قرآن کے اندر حدیث مبارکہ میں اولیاء کا ذکر ہے بغای شریف کے ترے حدیث ہے اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل علیہ سلام کو بلاتے ہی جبرائیل علیہ سلام سے کہتے ہیں جبرائیل فلا ولی ہے اس ولی سے محبت کرتا ہو تم بھی محبت کرو جبرائیل علیہ اس الے اس وط کرتے ہیں آسمان کے سارے ملائق میں الان کرتے ہیں اے آسمان کے ملائق فلا فلی سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو میں بھی محبت کر nat سارے آسمان کے ملائق اس ولی سے محبت کرتے ہیں جس ولی سے اللہ محبت کرتا ہے اور ملائک محبت کرتے ہیں پھر آسمان کے ملائک زمین کے ملائک سے کہتے ہیں اے زمین کے ملائک آسمان کے ملائک فلا بندے سے فلا ولی سے محبت کر رہے ہیں تم بھی محبت کرو زمین کے آسمان کے جبرائیل اللہ اس ولی سے محبت کرتے ہیں یہ مقالی کے حدیث ہے ولی سے محبت کرنا اچھی چیز ہے من اعبا للہ و افغضا للہ و منعا للہ و آتا للہ فقط استقبلن ایمان اللہ کے لئے محبت کرو محبت پروسی سے ہوتی ہے محبت کلاس میں رہنے سے محبت ہوتی ہے پیشے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے سفر کی وجہ سے محبت ہوتی ہے یہ محبت اللہ کے پاس مقبول نہیں مقبول وہ ہے جو اللہ کیلئے محبت کرے اللہ کا نیک بنا ہے میں محبت کرنا اس کا عباد مکمل ہو گیا اللہ کیلئے جو محبت کرتا ہے اللہ کیلئے نوستی کرتا ہے اس کا عباد کامل اور مکمل ہو گیا چار چیزیں جو sagیس میں بتائیں اللہ کیلئے محبت کرو اللہ کیلئے دشمنی کرو دو تو اللہ کیلئے دو منا کرو تو اللہ کیلئے منا کرو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص شہر کی کنارے سے مکنتا ہے دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے جانے کا مقصد اس کا یہ ہے اللہ والا ہے اللہ والے سے ملاقات کیلئے جاتا ہے جنت اس پر واقع ہو جاتا ہے ایک اللہ والے سے ملاقات کیلئے جا رہا ہے ایک شہر کی کنارے سے دوسرے کے شہر کی طرف جاتا ہے ملنے کیلئے ملاقات کیلئے اللہ والے سے ملاقات کیلئے جاتا ہے جنت واقع ہو جاتا ہے اللہ والوں سے محبت کرنا ولیوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ایمان کی علامت ہے پھر سوال پہلا ہوتا پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بول رہی بوقعی کیا حدیث بول رہی قرآن کے آیتیں بتا رہی پھر غرص کو کیوں نہیں آتے تھے جب یہ بول رہے تو غرص کو کیوں نہیں آتے یہ جانا ضروری عزت کیسے ہوتے اب ظور کرنا ہے کچھ لوگ ولیوں کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کچھ لوگ ولیوں کی عزت کرتے ہیں ہم بھی عزت کرتے ہیں کچھ لوگ ولیوں کا احترام کرتے ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں کچھ لوگ ان کا عدب کرتے ہیں ہم بھی عدب کرتے ہیں ان کی عدب میں ہمارے عدب میں ان کی احترام میں ہمارے احترام میں ان کی عزت میں ہماری عزت میں بڑا آفرہ یہاں سبجنا ہے وہ بھی ولیوں کو ماتے ہیں ہم بھی ولیوں کو ماتے ہیں وہ بھی ولیوں کی احترام کرتے ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں ان کی احترام ان کے عادت ان کے احترام ہمارے احترام ہمارے احترام میں فرق ہے کیا فرق ہے یہ جانتا ہے اب ایک پسان دے باؤں اس پسان کے ذریعے سے آپ کو پاس سمجھ گیا بچے اسٹوڈنٹ طلبہ اسٹاس کی عزت کرنا نہیں کرنا بچے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی اسٹاس کی عزت کرنا نہیں کرنا کرنا عزت کی سبھوتے یہ جانتا ہے بچے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی عزت کرنا ضروری ہے بچے اسٹوڈنٹ ٹیچر کا احترام کرنا ہے یہ عزت عدد احترام کسے کہتے ہیں یہ جانتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی عزت کرنا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی عزت کرنا ہے بچے مستاز بولتے ہیں لکھو تو بچے گلی گاڑا کھیلتے ہیں مستاز بچوں سے کہتے ہیں کیا کر رہے تو میری عزت نہیں کر رہے کیا عزرت روز تمہاری عزت کر رہے نا کیا کر رہے عزت تمہارے فوٹو کو پھولا پتے لگا رہا ہے مستاز بولتے یہ میری عزت یہ نہیں ہے جب میں پڑھوں تو پڑھیں لکھوں ملے کا حکم دیا تو لکھیں یہ میری عزت ہے یہ میرا عدب ہے یہ میرا حطرہ ہے مستاز آئے کیوں پڑھانے کیلئے بچے آئے کیوں پڑھنے کیلئے یہ چھوڑ کر مستاز کی فوٹو کو پھول سپر ادب کیا ہمیں جو پڑھیں یہ عزت نہیں ہے سمجھیں میری با اور یا کی عزت کیا اولیاء کی عزت کیا اولیاء کا عزت کیا اور یا کا حترح کیا اور یا جس رہ پہ چلے ہم بھی اس رہ پہ چلے اولیاء کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ زندگی میں لایا ہے اولیاء کا طریقہ ہمارے گھر میں لایا ہے اولیاء کا طریقہ ہماری زندگی میں اولیاء کا طریقہ ہمارے کھر میں آئے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اولیاء کو کسی بھی پورے ہمیں چونکے میں شرک پر رکھیں زندگی میں کسی شاروں کا آمیر خاک رکھیں ہم کیا بول رہے ہیں اولیاء کا طریقہ زندگی میں لاؤں گھر میں لاؤں اولیاء کو تا رکھیں کچھ لوگ کچھ بھی پوری چونکے شرک پر رکھیں زندگی میں اولیاء کو نہیں لاؤں گیا ہم کیا تہرے اولیاء کو زندگی میں ناؤں کرنے ناؤں یہ عزت ہے یہ عدد ہے یہ احترام ہے یہ بہت بڑے ڈھرے کی بڑیں اولیاء جنید بغدادی رحمتل لاؤں ہے تاہت کی نماز پڑھ کر ذکر میں پیتے ہیں چور چوری کیلئے نکلا نگلی میں گشت کر رہا ہے کونسے گھر پہ ڈاکہ دالوں اور گھر کو لوٹ لو دلی نے گش کرتے میں جا رہا ہے یہ گھر کا درمازہ کھولا ہے وہ گھر کس کا ہے ولی کا گھر جنیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے چون خوش چون خوش محنت کرنی کی ضرورت میں گھر کھولا ہے تاکر ہو گیا چون گھر کے اندر گھر میں تلاشی لیا اللہ اور ہم کے گھر میں کیا رہتا ہے ولیوں کے گھر میں کیا رہتا ہے پورا گھر تلاش کیا تھک ہے اب تم دنے بھی لگتا ہے آفیر اکائلے پہ ایک برتن ملکی کیا ہے لینے جاتا ہے اتفاق سے وہ برتن نیچے گر جاتی اور آواز دھر کے اندر ہے چور ڈر جاتا اس آواز سے دھر کے لوگ بیدار نہ ہو بھاک رہا دور رہا ہے کہا جنیر بغدادی رحمت اللہ علیہ تحجد کی نماز پڑھ کر ذکر میں بیٹھے ان کے سامنے سے چور ڈر جنیر بغدادی رحمت اللہ علیہ چور ڈر پہر پکڑ دے چور ڈر پہر پکڑ دے اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں چور ڈر کا ہاں کھالی چور ڈر کا ہاں کھالی کھالی دیکھتا چور کے ہاں کو کھالی دیکھتا ولی رو رہے ہیں جنہیں بغدادی رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں اور اپنے زمان سے کہہ رہے ہیں بدنصیب ہوں گئی بدنصیب ہوں گئی ایک مختار میرے گھر میں آیا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکا لے میرے پاس ایک نئی چاہتا ہے یہ چاہتا ہے لے گا بازار میں بیٹھ اپنی ضرورت کو پوری کر میرے ہاتھ میں بیعت کر آئندہ سے چوری نہیں کرتا ولی وہ تھے چھوڑوں کو نیت بناتے تھے اپنی چیز قربان کرتے آج ولیوں کے نام پر ستے کے پیسے سود کے پیسے شراب کے پیسے درگاہوں میں جمع کر رہے ہیں ہم ہوتے ہیں ولیوں کی محبت نہیں ہے ولیوں کی عزت نہیں ولی کی عزت یہ ہے ولیوں کا عدد یہ ہے ولیوں کا احترام یہ ہے ولیوں کے طریقے پر چلے اولیاء آئے جنت کا راستہ دکھانے کے لئے آئے برائی اسے بچانے کے لئے آئے بے امیاد و امیاد وارا بنانے کے لئے آئے جنس کی طرف جانے والے کو جنت کی طرف برائی کیلئے اولیاء اکرام ہے اولیاء اکرام اگر نہ آتے میرا نام رامبا تمہارا نام درگباہ ہوگا تھا ان کی مہنے سے ان کی مہنے سے غیر پھیلا اسلام پھیلا تو اولیاء کی محبت عزت کیا ہے ان کے نام سے روز بنانا ان کے نام سے کھٹری پتانا ان کے نام سے چوتے بنانا ان کے نام سے کھیر بنانا یہ اولیاء کی محبت نہیں ہے اولیاء اس کے لئے نہیں آئے اولیاء جنت کا راستہ دکھانے کے لئے بہنگ آن کو ایمان والا بنانے کے لئے آئے یہ چیز چھوڑ کر ہم کونسی چیزوں میں جائے میرے بھائیو یہ غلط فرمی ہے ہمیں اروس میں نہیں کہتے لوگ ہم کو کیا سمجھے یہ اولیاء کو نہیں ماننے اولیاء کو نہیں ماننے گے تو شرابیوں کو ماننے گے اچھوں کو ماننے گے ہرامے اس سے مانے گے ہم تو اولیاء کی حضر کرتے ہیں اولیاء کا عدد کرتے ہیں اولیاء کا احترام کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اولیاء ایک سچا راستہ دکھانے کے لئے جنت کا راستہ دکھانے کے لئے اس راستے پر چلنا یہ اولیاء کی حضر کرنے کے برابر ہے اولیاء کا احترام کرنے کے برابر ہے اولیہ کا عدد کرنے کے برابط وہ کہتے ہیں نہیں خانوں ان کے باپر کچھنیاں پتاؤں کھاؤں اسے اولیہ کو زندگی میں نہیں لائے ہمارے میں ان میں فرق ہی ہے اولیہ کو زندگی میں نہیں لائے ہم اولیہ کا طریقہ زندگی میں لاتے ہیں اپنے گھر میں لاتے ہیں یہی فرق ہوں گے ہمارے دوسری چیز ہے فاتحہ ہم بوتے ہیں ہر مسلمان تیس پر دو مرتبہ فاتحہ پڑھنا اس کے بغیر مسلمان نہیں ہر مسلمان فاتحہ بتیس مرتبہ پڑھنا ضروری ضروری ہے اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیسے صبح کی دورت آپ نے فاتحہ سنت میں فرس میں دو فاتحہ زہر کی نماز چار اکات سنت میں فاتحہ چار اکات فرس میں فاتحہ سنت فرس کا حساب لگاؤ ہر دن تیس پر دو مرتبہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے مسلمان کے لئے اب شیطان نے ان کو دھوکہ دیا کبھی یہ لوگ ہر دن فاتحہ چھونے والے کو برا بھرا نہیں کہے پھر کس کو برا بھرا کہتے ہیں روز تیس پر دو مرتبہ فاتحہ چھونے والے کو کبھی برا بھرا نہیں کہے بھی کسی برا بھرا کہتے ہیں شکر پہ کھوپرے پہ بودھی پہ کچھنی پہ اگر جبراہ کی دن فاتحہ نہیں پڑھا اسے برا بھرا کہتے ہیں میاں مردود فاتحہ رہا بھروت ہم وہ روئی فاتحہ ہر دن پڑھو 32 مرتبہ فاتحہ پڑھو انہوں نے کہا شہدہ کیوں کریبوں پڑھتا ہوا روز ہاں تجھے شاکٹ ٹاستہ دیکھا کیا فاتٹ ٹاستہ دیکھا جمعیرات کے دن شکر پہ بھونڈی پہ پڑھو یہ تو پورا فاتحہ پڑھو یہ دریخہ ہی ہر دن پڑھنا فاتحہ وہ غلط نہیں دور ہو رہی وہ کیا صرف درجل فاتحہ کے دشمن ہم کہہ رہے 32 مرتبہ فاتحہ پڑھو وہ کہہ رہے جمعیرات کے دن شکر پہ پڑھو بھونڈی پہ پڑھو کھچڑی پہ پڑھو انہیں ہمارے میں فراغ ہے ہم 32 مرتبہ پڑھتا ہی وہ جمعیرات کے دن پہ پڑھتا ہی ہم بھی پڑھ رہے تو پھر برا براپل لوگ کہہ رہے صرف خور کمی کی بات ہے یہ غلط بھی ان کو دور کریں گے وہ لوگ ہمارے خریب آئیں گے غلط بھی ان دور نہ کرنے کوئی جیسے یہ دشمنین نیفراد عدامت آ رہی ہے ہم سمجھا رہے ہیں ان کو ہم ولیوں کے دشمن میں ولیوں کے چاہنے پارے ہیں ولیوں کے عزت کرنے والے ولیوں کا عدد کرنے والے ولیوں کا حیطران کرنے والے اور رسول اللہ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو بشرت دیکھیں معمو اینو نوز باللہ این اندازانی رسول اللہ سلاللہ اور اس سب зовут کو کون کہہ سکتا ہے صحابہ کے دور دکھم نہیں چاہ سکتے وہ رسول کے دور کو ہم پیشے پہنچ سکتے ہیں ہم رسول کی عزت کرتے ہیں رسول کا عدد کرتے ہیں رسول کا احترام کرتے ہیں لیکن رسول کو انسانی نہیں ہم پیشتے ہیں انسانی ہیں لیکن ہمارے دیرسے اخلاق نہیں تھے ہمارے دیرسے ادات نہیں تھے بشر کے معنی کیا آنکھوں کو نظر آنے والی حربی میں جن کو جن اس لیے ہوتے وہ چھپا ہوا بشر کے معنی آنکھوں کو نظر آنے والی اللہ کے رسول آنکھوں کو نظر آنے والی اس کی ہمشہ کہتے ہیں اس میں یہ غلط جمعہ دور کرنا ہے غلط جمعہ اسے ہمیں کیا ہے ایک دوسرے میں دوری آگئی جشمنی آگئی نفرت آگئی جب غلط جمعہ دور ہوں گے آپس میں بیٹھیں گے ملیں گے یہ دوری ختم ہو جاتی ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم ان کو سمجھ آئیں ان کی غلط جمعہ دور کریں بس اتنا کے لیے کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں نے غلط جمعہ دور عطا فرمائے سارے مسلمانوں نے اتحاں اتفاق خطا کرنا آمین آپسی اتحاد اور آپسی غلط فہمین کے ازالے سے مطالب ہمارے ہی الفاظ میں ہمارے حنداز میں الحمدللہ ہمیں سمجھا رہے تھے یقیناً اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج یوٹیوب وغیرہ کے اندر ایک دوسرے پر کیچر پوچھاتی ایکیس بروز زیادہ ہو گئی کہ کسی کے بیان کو لے لیے کارٹ چھاٹ کا آگر پیچھے جوڑ مروڑ کر کوئی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بیان بازی کر دیتا ہے پھر اس میں مشہور ہو جاتا ہے یقیناً یہ بہت ہی غلط چیز ہے غلط فہمیوں کا ازالہ اسلام کے خلاف آنے والے پروپیگنڈے یا جماعت اور جمعیت کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کے خلاف یقیناً ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے شرط مطرم کسی بات کی طرف ہمیں تو اچھا جا رہے تھے ابھی آخری کڑی ہمارے سامنے ہے صدارتی خطاب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بیئی سورة ما شاء رکبت وقالت في موضع آخر ومار احد عنده من نعمة تجزا إلا بتقاها وجہ ربی العلا ولسوف يرزا محتم خضرات میں کچو صدارتی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے سے قبل یہ درخواست آئی ہے منجید حبوبکر صدیق ایل ایتیس آسپیٹ اس منجید کے لئے بتایا اراضی یعنی زمین کا پلائٹ خریدا گیا ہے اور اس پلائٹ میں ایک مسلحے کے قیمت پائی سزا اور آدم مسلحے کے قیمت گیارہ ہزار اور یہ اس پلائٹ فیٹ کی قیمت دو سو دو انزار آٹھ سو روکے اس طرح جو ہے یہ زمین کا زمین مسلحوں میں تقصیل کی گئی ہے اس کے لئے فضل تو یہاں اس منجید کے زمین آئے بھی آئیں اور آپ لوگوں سے انزار کے تاریخ ہوئیں آپ منجید کے لئے منجید کی زمین کے خلیدے کے لئے اس کارے چاہید میں زیادہ سے زیادہ ہی سنے جو مسلحہ دینا چاہتے ہیں مسلحہ دے جو اسپارٹ فیٹ کرنے یا نہیں جو جو انداز دیانا چاہتی زمین داروں میں آئیں آپ انداز دینا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ میں بڑے 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 آئے سوچ آئے سوچ آئے دیکھیں کہ جب ہم اسر کی نماز سے قبل آئے مجھے مجھے تین بچے تین آدمی تھے میں سوچا کہ یہ کامیان ہو رہا کام کوئی نہیں کہ حالت ہو گیا ہم ہم جب آئے تھے سکتر تین بچے تھے اور اسٹیج بھی جوڑا ہوا نہیں تھا ہمارا ہمارا یہ جلاش رہا لیکن اللہ ترماتا ہے کہ اللہ سے امید رکھنا امید شکر نہ نہ امید تو مجھے جب جلاش جب جب جلاش جب 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 تو مجھے مجھے ماشا اللہ ۔ جب جب مون جان جب 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 مجھے اور مائی ایک بڑا آدمی ہوں نوجوان ہوں کہ تخلیر کے بعد بڑا کیا کرے گا یہاں بھی یہ کہتا ہے بڑا پیچھے رہ جائے گا نوجوان کرنیاں ہو کر رائے چاہتا ہے لیکن پھر بھی ترمتی شریف کی ایک حدیث ہے رسول اللہ سورہ اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قلدش شایر کی شاب کو انفیس نہ کرائی کہ بڑا کا دل دو چیزوں میں جواب رہتا پھر ہرسل مال مال کے ہرس میں وہ پوری رہیات زندگی کو نمبر بڑی عمر کی چکرن رہتا بڑا تو آپ مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیا بڑا ہوں کہ جواب جواب رہتا ہے تو یہ میں مجھے جواب نہیں ملے گا جواب 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 رہتا ہے وہ جواب جواب رہتا ہے یہ لوگ جواب نہیں کرنے بڑا تو آپ لوگوں کی سمجھیں یہ حدیث پیش کرتے ہوئی ہے میں شکریہ کے طور پر آپ کے سمجھیں کہتا ہوں کہ بے شک میں بڑا ہوں مجھے مال کی حیث ہے مجھے زیادہ عمر ہونے کی حیث ہے چیارہ عمر پانے کی حیث ہے لیکن آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالی مجھے اتنا دیا کہ مجھے مال کی ضرورت میں نیانس کرتے ہوئی ہے اللہ تعالی مجھے یہ فرمائے اللہ تعالی مجھے کہ اے میری مندل تو نے جو کچھ کیا آئے اس کا بطلا میں دے رہا ہوں تم بیٹ کے کھائے میں بیٹا ہوں اللہ آسوان سریزہ بتاؤں مان کی مجھے ضرورتیں البتہ مجھے فکر ہے کہ میں زیادہ زیادہ دے تو زندہ آئے نوہ سال، چوہ سال دے گئے یہ عمر زیادہ مام رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں عمر زیادہ ہوں کہ بڑے کی تو عادت ہوتی ہے لیکن میں مانگ یہ تو رسول اللہ تعالی مجھے سبھی کے لئے ہوئی یہ پڑا یہ کرتا ہے لیکن میں کیوں مانگو سنوہیں میں عمر زیادہ اس لئے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں آپ کی خدمت کروں آپ کی خدمت کروں بے خدمت کروں اگر میں بے خدمت کروں اس لئے میں زیادہ تھی چاہتا ہوں کہ مجھے اے اللہ اور زیادہ دین ایتا کنے کی توقع ہے میں نے کہا دیم جتنا کیا تو اس کے لئے میں آپ کو بتاو کہا بھی مولانا جو جبال صاحب چاری سے آپ نے سنا چی بیترین تاپی نوری صاحب نے فرمائی ہے اور آپ کا بیان لوگوں کے دلوں کو چھونے والا میں لوگوں کے دلوں کو حتتنے والا میں ماشا اللہ ہوتا چاہتا سنویے کہ ہمارے راہدروک سے خریم میں ایک ملکان برو شہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا ملکان برو مدرہ یہ کلو ہے ملکان برو مدرہ تس کلو بکر پر راہدروک ہے مہاں کی جمعات کے دور پہلے سنی اور ایلیتیس دونوں مل کر جامے مدرہ 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 تو جامے مدرہ مدرہ مہنہ آیا ملد منہ علیہ ملد منہ لیا اور کچھ آرے جس راہدروک کے آخیر میں ملد سیرت پہ بڑوں میں نام رکھا اس میں مجھے ملد منہ почему راہی سیلت پر تکیم ہو رہی تھے لوگ چوہے ملہ دھوم نرائی سو کوئی ساپ ملہ کمانا نہیں کیا خفیر چوہوں کٹے ہو اگر لڑای جبڑا کرنے کی جائے سامناری جو کچھ نوجوانا تاکہ تو روزوانا مناں چا باب دیئے سوہو کونٹنے کے مارد روز گاؤن کے اجمان مجھے تکیم کرے ہیں کے ملے پاؤن کے ملے پاؤن با Bree silo بہین ساپ ماں گھڑا بہتاک مجھے تکیم dissùng تو حضرت فاجہ مانڈی فاجہ حسین صاحب نے کہا کہ دماغ ہمارے پڑا زمین کی ہے مجدی تو نہ بھی سکتے لیکن علم لکھنے کے لیے پیشن ہے اب ہم کیا کریں مجدی مانڈا کہ کون ہمارے فناماز پڑھائے گا جمعہ کے خود بر پون دے گا تو اس مجدی فاجہ حسین صاحب 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 ہے فاجی اب دور خودوصہ پیئے پڑے بڑے مجھوکاتی پڑے ہیں مجدی تو ہمارے پانے کے لیے پڑے ہیں اب آج سے ہوں میں ہے شپی نوارے پڑے میں نے زمینی پڑے ہیں تو خاظی اپتی است سکتے کہیں کہ میں نے جیں سکتے لیے پڑے ہیں تو چنانچہ وہاں مجید بندی اچھی بڑی مشاندر مجید بندی بسین کی پاس نہیں ہے سب دیکھیں وہ سکتے ہیں تو مجید بندی تو وہاں مہین دو سال تک مسلم سال ہر جنوہ بلانہ آباد جنوہ کا اپنے دیل جا کر دیتا اور مرانہ فارسی اکتر بسار دماظ پڑھاتے دو سال کے بعد جب جماعت مضبون سبھی تو انہوں نے یہ پڑیا مرانہ بھولا ہے وہاں مرانہ کن مرانہ دول جا کر دیتا پڑی آباد مرانہ یہ ساتھا جا کر دیتا اور دل پڑی آباد اور دل دیتا جاورا ، co empower Con José جیب آباد رکی بخوة وہاں نظر سپڑی آباد یہاں تاک اور مرانہ سوات جیب Ariana مرانہ پڑی آباد ہے جو وہاں کے نوجوانوں میں بہت اچھو ترگیتے ہیں اور ہندرے نہ وہاں کے نوجوان بڑے جو ہے جنہیں اور ابھی ایک مجید محمد گئے اور تیر دو اور دو اور مجید شاید محمد نہیں ہے تو یہ جو ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں میں ہمارے ناؤنی نہیں کیا اور اللہ تعالی کامیاب کرنا ہے اب یہ ضروری چیز میں بہتا ہوا سوچ رہا تھا کہ انہوں نے یہ سامنے کا بلچہ چاندے ہیں نادیل کے در بڑا میتان اس میتان کو ساف کر کے یہاں ایک جن کا پروگرام سوپ نوو جیسے مغرب تک اگر دکھئی گئی تو تخیر من جو ہے سات آم گھنٹے کا پروگرام لگا یہ اتراف کے جمانوں جوانوں کو لوگوں بھولا کر ایک نگوڑی کانسرنس کے چچا رہتا ہو گئے مسوس یہ کو بڑا لیکن اللہ ذرا کیا کر دیا گیرے ہی سوس میں جو پر اللہ کا آسمان سے یہ ختم ناظر فرمائے وہ حکوم اس میں ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہریائے میں آئندہ سال 10 دیسمبر 10 دیسمبر 20 وقت تھی جو اندہ تیریس کو جوانیاں نوجوانوں کی تکیتی پروگرام ہے نوجوانوں کا تکیتی پروگرام اس میں آ دیکھیں 10 دیسمبر تو میں بلائے کہ وہ نوجوانوں کو تکیت آتا ہے تو صرف اطلاف کے تکیمانے چار سو موجوانوں جمع کر کے یہ سامنے جھاڑوں میں جھاڑوں میں جھاڑوں کے اندر اگر تمام نوجوانوں کی حقوق تربیت کریں گے تو میں سمسطہ کے بہت اچھا پروگرام انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہی اگر آئے گا پروگرام میں دیکھا ہوں جمعہ پر جسمبر میں کیا پروگرام ہے تو لکھا ہوں جو مردان میں لکھایا گیا جسمبر کی دس سارے تو یہ ہیار بھی نوجوانوں کی تربیت ہوگی تو نوجوانوں کی تربیت ہو سامنے کے مہتان رہے اور جو شامیانی سے سید پر سید دانا اور صورت نو پڑے سے دو پار کا کھانے کا اندلہ دانا مغلو کی نمازہ تکیہ تکے مانٹوں میں لکھو بہت سانی باتیں سکھانے کینے وہ سکھا کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ سکھو کہ ہم اس گامے کیونکہ یہ گاہ یہ دلہ کی سے آرید ہے یہ دلہ سے برانکول ہے نوکر مارکول ہے یہ تمام کاؤں کے درمیان میں لانے کی وجہ سے یہ تمام لوگ جو ہے یہاں آسکتے ہیں اور یہاں ایک اچھا سے اچھا تکیہ 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 موسکتا ہے تو ابھی مولانا ہمارے مولانا ہمارے مولانا ہمارے کہ برائے ہوگیا نیت لوگوں سے بھی نیت لوگوں سے بھی شہر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ترمزی شریف کیا دیس ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ مجیدی نبی میں آمد ہو چکی تھی نماز کے ساتھ آپ مجیدی نبی میں نماز کی تیاری نماز کے رہے جا رہے تھے وہ شخص آئے بگر کر کنے رسول اللہ مدہ ساتھ ایملا کے رسول اللہ دیا کرتے ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھا گئی تمہاری سوال کا جواب دیتھ چونہ چاہ آپ نماز پڑھا گئی لئے نماز پڑھا گئی نماز پڑھا گئی نماز پڑھا گئی چاہی نسائن چاہی نماز پڑھا گئی تو اس نے کہا انا یا رسول اللہ میں ادا کرسل یہاں میں بیٹھا ہوں تو کہاں بھائی آچھا تم خیامت کے بارے میں پوچھے گئے کہ خیامت کب ہے مطلب سوال تم خیامت کب ہے نہیں یہ پوچھتا ہوں تم خیامت کے لئے کیا تیاری کیے خیامت ہے بہت پڑھا تین ہے خطرنات دین ہے ہر نامت دین ہے اس کے لئے کیا پوچھا تیاری کیے تم کیا تیاری کیے تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس خرض نمازیں ہیں زیادہ نفل نمازیں نہیں خرض روزیں ہیں نفل روزیں نہیں زکاة ہے زیادہ صدقات خیرات نہیں لیکن بات زیادہ دین کے کاموں میں مشہور نہیں لیتا لیکن یہ بات ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بے شک تو آئے بڑا نیف ہے اور جس سے تو معفوت کرتا ہے خیامت کے دن اس کے ساتھ آؤ تو اس کے رحم کے ساتھ پڑا رہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم جو ہے خیامت کے دن میں اس ساتھ کڑے ہو جو یہ ایک شخص آئے ترمیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علیہ وسلم سے اور کچھ نیک لوگوں سے اور کچھ بہت زیادہ دین کا کام کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن من سے نہیں محبت کرتا ہے بجے کھانے من سے محبت کرتا ہے لیکن من سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تم جو جن لوگوں سے محبت کرتے ہو بچے تم ملا کرنا کرے ہو خیامت کے دن تم ان کے ساتھ کرو اگر ہم کسی بڑے علیم سے محبت سے کسی بڑے محصر سے کوئی تم کو پسندیز آلیم ہے کوئی پسندیزہ ایک نیک آتی ہے اس سے اگر آپ محبت کریں گے تو خیامت کے دن آپ اس کے ساتھ کرو کچھ لگر یہ داؤں میں اپنے بھائیوں کو کچھ مدد کرنے کے لئے کچھ دینی باتیں بتانے کے لئے اور جا رہی چھ اس گاؤں کو اور جا رہی چھتے میں یہ خرشتہ جو ہے جنسان بھی شکریہ آیا اور آگر ہم لوگوں سے پوچھا کہ بجے آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں تو کہاں جب ہم ہلیاں کو جا رہی ہیں تو بجے کیا ہلیاں کو جا رہی ہیں تو بجے کیا ہلیاں مالوں سے کوئی رہنجن ہے کیا یعنی تروں بار کیا جائے یعنی تروں بار کیا کیا تو شایدی بھی آئے تھا کیا چیز کے لئے جا رہے ہیں وہ نے کچھ دینی باتیں بتانے کے لئے جا رہے ہیں اور کیا بھی دوسرا کیا بھی دل میں نیت کیا بھی دوسری نہیں ہے نہیں بلک پر نہیں ہے ہمارے نیت سے لے آئیں کہ اس گاؤں ہوں اور ان کو دین کی باتیں بتائیں اور ان کو سرات مرتقی بتا کر جائیں اس لئے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کوئی فرشتا ہوں اور اللہ چاہا مجھے بتا ہے کہ کیاrat تنسیان کیا چاہتر تنسیان تعیوی بتا ہے تنسیں تنسیان تنسیان تین تنسیان ورمانی بھرمانی کے پاس ایسا ہوتے ہیں جب میں آپ پہلے پاکے بات کریں ملہ دہا ہم ختم پرنس آدارت میں مولی ساپ نے پرمانیوں کے پاس ایسا ہوتے ہیں تو پرمانی کیا چاہتے ہیں تو بھرمانی راشدین ایک اتہ پر فائن چار پر فائن مضارت او باکر 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 حضرت علیم نے عبید تعریب یہ چار بڑے حشور خرفائیں نیم پڑھائیں جنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حیات مبارکہ میں دس صحابہ کرم کو جنتی بچارا دی جن کو حشرہ مبشرہ بکے جنے سے چار سب سے اوپر نمبر پر حضرت او باکر دوسرے نمبر پر حضرت او باکر ختم چیسے نمبر پر حضرت اسمان مین افرام چوتھے نمبر پر حضرت حریف حضرت حریف اور اوپر مہتر چیسے نمبر پر چیسے نمبر پر اوپر مہتر حضرت حضرت مہتر حضرت حضرت کپڑی جوائے جو ایسے تھے ہباں باہز لوگ بلتے ہیں کہ اس نے پچاس چگلے ہی سی اس کو کیا بلتے ہیں اور بردو میں کیا بلتے ہیں ہی ون ہی ون ہے پچاس کو بلتے ہیں باہز لوگ بلتے ہیں کہ ٹیس پائی ون سے ٹیس چگلے باہز لوگ بلتے ہیں کہ بیس چگلے ایسا آپ اپنے دارے حاج اللہ تعالیٰ مسلمان ربیو کتاب آدھر اپنے سے اگر کوئی آدھر یہ تقلاب آدھر یہ کتاب ربیو راکشن موڑی آدھر لو کامتے ہیں سلام آپ اپنا دے کے تو ایک حاجو سلام آپ اپنا دے جانا میں یہ کمبنی تھوڑا پاکی ہی تھی ہماری بہو ہاتھ دے ہماری بہو ہاتھ دے پاکی ہی بہو ہاتھ دے لیکن یہ کتاب ربیو کتاب ایک ہاں کتاب ربیو کتاب ایک ہی تھی جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کافتے دے وہ بادشاہ جو ہے ایسی اب آپ ایترین جس میں چھکلے دے گیوی وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایک ایدار بکا ایک روم کا ایک شفیر آئے آہ کر اپنا سامان روم سے اتارا بتا کر بھولا کہ بھئی تمہارے امیر کا آئیں تو بھئی کہ ہمارے امیر نہیں ہے ایک سامان نے شفیر کا ہاں ہمارے پٹسکر ہاں چکھو ہمارے پٹسکر ہواں بھولا پٹسکر ہاں خلاص فرنک بھولا جو خلاص فرم جو خلاص فرم جو خلاص فرم ایک چھکو وہ جو خلاص فرم یہ شخص صفیر آیا اگر دمت مخطاب کے چہلے کو نورانی چہلے کو دیکھا ہاتھ میں رکھا وہ کہنے میں دل میں کہ اے انسان تو رون کے بادشاہوں کے درباں میں گیا تو ایمان کے بادشاہوں کے درباں میں گیا لیکن تو نہیں کرنے امت سے ہمارا تقریبیں پتا تھا کیوں کہا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں کہ مجھے چونگا روائے یہ ایمان کے قوت حضرت عمر بن خطاب کے ایمان کی قوت تاکت جو انسان کو دیکھتے ہیں اس کے پر بھوک اتنے حضرت عمر بن خطاب لوگوں سنگلے جو گے رہے تھے لیکن کسی میں انمن ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بیال دیکھیں حضرت عمر بن خطاب سنگلے گا ہوا روہاں پہندے تھے اور آپ کے کھانے کے لئے کیا کھاتے تھے ہم صبح میں جوہاں ہوا رہا ہوا رہا تھا دوپار میں بھیلینی شاہر میں پھلوگیاں جا اور صبح میں جوہے روٹی ہے آئے پس آمان اگر جوہاں گتا ہے کیا کھاتے تھے جوہاں کی روٹی جوہاں کی روٹی جائتون کی تھیر میں دوقات خد ہو جوہاں کی روٹی جائتون کی تھیر میں دوقات خد ہو اور بھائی جن مال سے ہوتا نا صرف دو دیرام دو دیرام 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 سے اپنے مہینے گھنٹی خرچہ چلاتے تھے یا ہوتا بھرکتا ہوتا ہے اپنے دو دیرام 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 آپ اتنے تکیت پر دندے لیے گزارتے تھے تو صاحب آپ کو صاحب آپ کو کوئی فکر ہوئی حضرت عبدالرمان میلاو حضرت عثمان میلافکار حضرت عبدالوبیدہ بنجاو یہ تینوں لوگ جو ہے حضرت عبدالرمہ جاتا کہ بیٹی اومی افسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجین موٹر آبا کون مومینی کون مومینی حضرت عبدالرمہ در راہتا راہاں کے پاس کوچے اور جاں کٹ کرنے لگے یہ تینوں پڑے بزرگ حضرت عبدالرمہ حتاب کے پاس سب سے بڑے یہی لوگ تھے یہ لوگ کا جا کر کہیں اے مینی اے اے مینی ہم جو یہ درخواست آئے آپ اپنے اپا جان سے کہیے کہ جو روزانہ بیٹی المال سے دوہ تینہم لے گئی وہ ان کی زندگی کیلے نہ کروچی ہے ہماری دفنا سے یہ بیٹی المال سے ان کی تمہارے سیادہ پر صلی اللہ تو حضرت عبدالرمہ حتاب نے کہا کہ اچھے باتیں میں سنام تو خرین جیروں نے کہا کہ ہمارا نام نہیں بتانا لہو کہ ہمارے اپنے اپنے خطاب سے ہمارے اپنے خطاب سے ہمارا نام نہیں بتانا لیکن یہ بولنا کہ چند بڑے لوگوں کی کھائی چھائی کہ آپ اپنی تمکھا بڑا ہے تو حضرت عبدالرمہ حتاب ہے حضرت عبدالرمہ حتاب سے کہا کہ کہ یا سر سے صرف کچھم ترخواسر با ایسا کیا ترخواسر شکر ناوی زمین ناوی زمین ترخواسر ان ایسا ترخواسر ان تمتاريا ان یا ایسا تین مسافر تھے تین مسافر ایک پہلا مسافر شراث مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی مجدل پر پہنچ گیا ایک دوسرا مسافر وہ بھی پہلے مسافر کے راستے پر چلتے ہوئے مجدل پر پہنچ گیا اب میں تیسرا مسافر ہے اگر مہینوں کو لوگ کے راستے پر نہ چلا تو میں راستے سے بٹے جاؤنا مجدل نہیں پہنچا پہلا مسافر کون رسول اللہ سنلا منزل پر پہنچ گیا دوسرے مسافر حضرت عبوبہ پر ستیخ رسول اللہ اترا تینل پشیباد رنگی آئی ہم نے آگے پر سب سے بہترین انسان حضرت عبوبہ پر پہنچ گئے اب میں ان دولوں کے تاستے پھر چلوں گا تو منزل پر پہنچوں گا منزل سے دور ہو جاؤں گا کیا ان دولوں نے فاقی نہیں کیا کیا ان دولوں نے بھوک کو بتات نہیں کیا ان دولوں نے جو جیدے اسلام کے خدمت کے لئے قربانی آگے وہ اس سے قربانی آگے تو ان کے ساتھ منزل پر پہنچ جاؤں گا ورنہ وہ منزل سے پھٹک جاؤں گا تم جاؤں گا تم جاؤں گا بھولو کہ امار جائے اخیرت کے لئے اپنے پوری کوششیں اممت کے لئے یہ ہمارے جائے اسلام تھی ان لوگوں نے ایسے پر پہنچ گئے یہ دولوں نے امار بن خطاب وہ عارتی تھی کہ ان لوگوں نے پچاس سال میں آدھی دنیا کو بتا کرنے ان لوگوں نے مسلمانوں نے پچاس سال میں آدھی دنیا کو بتا کرنے بھریاں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ورث پر آ رہا ہے مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ اسلام کے لئے ضرور رحمید ہوئی پھر اس کے پاس اممیت بزی اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جوہے ابھی یہ ترمہ رہے ہیں شایب نظم پڑھتے تھے یہ اسلام اسلام شایب اسلام شایب اسلام شایب شایب نظم پڑھتے تھے اللہ تعالی فرمہ کہ تم عجید کو آتے وقت اپنے زیرت آپ اسلام شایب رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجد کو جمعہ کے دن 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 خصوصی عبادت ہونا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصوصی عبادت کریں گے جلدی سے جلدی مدید نے آو خطان شروع ہونے سے پہلے آو تو زینہ اب ہمارے پاس ہمارے پاس بہتار ہیں ہمارے پاس سید پھر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں صحیح کے پاس ہوئی صحیح کے پاس کے ہی طور پیکنیں صحیح کے پاس ہے یہ دوسر چلتے ہوا میں صحیح کے پاس بخزت ہے ساتھ کے پاموں کی فاظت نہیں کوتھی نہیں بغیر کو فیلتے ممت بغیر بچے پتھی ہیں ہم تو گوڑے ہو جائیں جے تو کوتھی لگائیں گوڑے ہو جائیں جے تو کوتھی لائیں ایسا نہیں دیستو دلوں کوتھی ہمارے بڑا بڑا رنمائے بڑا فتوا کیا ہے بڑا بڑا رنمائے بڑا رنمائے بڑا فتوا کیا ہے کہ خصورت اینا تاپنو اندہ پڑنی مسجد ان کے چاہے مسجد میں آتھے وقت اچھا لباس پہننا توپی پہننا اور اگر بال سکھے بھی ہیں تو اسے سنجید آنا اور اٹھے لگا آنا بال لکے تو بال پید دیکھ بات رکھا آنے ہمارے مدوان لکھا ہم کیا ہے درانوں کی دھگران نہیں کرتے اور اسے تیر لینے راتے اسے کھانی نہیں کرتے اور بغیر توپی کے نماز کرتے ہمارے مولانا عبدالجدپار صاحب بزرہی مولانا عبدالجدپار صاحب بزرہی مدر سے دربر عدیس مامرسا وہ فتوا میں دیکھتے ہیں کہ جھر کو النار تاورہ نے صرف اعلام کی آراد میں بغیر توپی کے نماز پڑھنے کا حفرم دیا ہے اور اعلام کو جو ہے سلاح وغا قفرے کا انہوں نے کہا ہکم نہیں ہے ایرام میں سب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتی تو پر آدمی بھی نماز پڑھتی یہ سب چندیوں کے لئے تھا ہکم چندی حکم نہیں ہے تو مومن راتنے پر ہندی بھی فرماتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ نماز کی فضیلت کو شامل نہیں ہے ٹوپی کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ اچھے جائرہ بنا کر اپنے داری ہوگا سکیب بنا کر مجید میں آنا مجید کی پاکی کا خیال کرنا لوگوں کے بھی کوئی تقریب نہیں دیا کیا تقریب دیتے لوگ مجید ہے بتا ہوا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ہے جب دیمارکہ خطبہ شروع ہوتا ہے مجید ملی ہوئی ہوتا ہے وہ آتا ہے شیطہ لوگوں کے پڑھنے ایدار سب دار ایدار ساعتا ہے یہ بڑی تقریب ہے یہ کوسلمہ کی ایک شخص ہے تو بڑی تقریب ایچھے دیسہ نہیں ہے جنہوں کے دن جانے 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 وہاں پیٹھنا کسی کی گھرطن نہیں پاکنا تو یہ دوستہ خود کو آج کے ہمارے ریلہ سکر ایک نمتہ یہ کہ آپ لوگ جو بھی پیٹھیں ہمارا مذہب ایدار دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا مذہب مذہب اسلام مذہب اسلام کے مسئلہوں میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا مسئلہ مسئلہ کے ایدار ایجیس جس گاؤں میں بھی جاؤں ایک مسجد تھی ترسے سال کے تو ایک مسجد ترسے سال کے تو دو مسجد چانت سال کے پاس تین مسجد ایدار ایجیس ترسے سال کے ترسے ایدار ایجیس الحمدلیدار لوگوں کو آج حق پاس رائے ہو رہی ہے اور لوگ حق پاس کو اتھیار کرائیں یہی قابط ہماری ہے اور اسی کے لئے ہم آئیں گے انشاء اللہ ایندہ ساکر بہتران میں سوچا ہوں کہ آپ کا یہ بانیت میں یہ چار سو پچھے نوجوان بٹھا کروں تو ایک دن یا دو دن کی تجویت کا انشاءال کرنا ہے ہمارے اگر وہ کوش کریں گے تو میں اگر ساکر کریں گے تو میں اگر ساکر کریں گے مہترم حضرات اخیر میں ہم پہلے عزار اللہ رویر کا شور عطا کرتے ہیں جس نے ہمیں عدید موقعی نائد فرمایا ہے بڑے دی حضور حساتیدار علماء کی زبانی کچھ نصیحتیں اس کے بعد میں تمامی مہمان علماء اکرام کا اور اسی کے ساتھ ہریال بللہی نام سمدر رامفور اور دیگر علاقے سے آئے ہوئے علماء اکرام اور مہمان نوجوان بزرگان کا خواتین کا اور جتنے بھی مجلس میں شریف ہیں بیٹھے ہیں تمامی احباب کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے اس مصرفیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام یہاں آنے کو قبول فرمائے اب اللہ تعالیٰ دینی مجالس میں بار بار شریف ہونے کی طرفی قطاع فرمائے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں کہہنے والوں کو سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی طرفی قطاع فرمائے اور آخر میں خاص کر میں جمعیتی علی حدیث رہے دوں کہ ممبران کا میں خاص طور پر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم نے سال مکمل کر لیا ہے ویسے تو جب جمعیت کا نام آتا ہے تو بس دین لوگوں کا چہرہ اور نام سامنے زیادہ پیش کیا جاتا ہے لیکن اس میں محنت تمامی ممبران کی ہوتی ہے تقیناً ایسے لوگ بڑے ہی مخلص ہیں جو بغیر چرچے کے بھی نام کے بھی الحمدللہ چندت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی طمعنم کو بھورا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں خوشی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ زندگی میں دنیا میں اور آثرت میں رقی عطا فرمائے آمی اور آخر میں میں خاص کر فضلت الشیط عبدالجالبار چالی بیجاپور راکیم کمری حمدلہ اللہ سے حمدلہ اللہ کا خاص کر شمعہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مصورفیتوں کے باوجود ہمارے درمیان آ کر ہمیں بہت ہی بہترین انداز میں بہت رسائے جائیں اسی کے ساتھ امامی ہیں احباب کے الحمدلہ اس گاؤں کے اور مسجد کے ذمہ داران نے کھانے کا اعترام کیا ہے آپ احباب سے دلائش کی جاتی ہے کہ آپ احباب اس دعوت کو قبول کریں اور کھانا کھا کر ان کے حد میں خیر بھی دعا کرتے ہوئے جائیں الحمدلہ یہ گاؤں بڑا ہی قدیم ہے اور کئی ناحیے سے یہ گاؤں بڑا ہی مشہور ہیں ابھی آتے والے بہت شیعت نے بھی طریق داریتیں بتوائیں کئی بڑی بڑی سخصیات کا بھی ذکر کیا جو کس ہیلیان سے ان کا تعلق رہا ہے انہی میں جناب عزباللہ صاحب ایک بڑے خاتین یہاں اس جماعت میں لیے انہیں خدمت انجام دی ہے اور ابھی فی الحال لوگ بھی بڑے ہی درد کے ساتھ اس گاؤں کے جماعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجین خدمتوں کو قبول فرمائے پرک العالمین جو خدمت ازار لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے پرک العالمین جو باہیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں بڑھتر ادا فرمائے پرک العالمین ان کی صندقی میں ترقی ادا فرمائے اور شیئر درد کے بارے ہوں سلام علیکم آمد اللہ ہی وڑھتر آمامہ میں جواب سے کچھ خصوصی بات اس گاؤں کے تانوں سے جس نے مہم آدھل پر ساتھ یوہی بھرمینی لوگوں نے جنوبی ایک پرکا ہے جس کی تانک کی ہے انہوں نے دیکھائے کی اس گاؤں میں منی سو دس میں یا منی سو باتھ میں یعنی آسے ایک سو سال قبل ایک مالان عبدالو حب شیرازی آئیت مالان عبدالو حب شیرازی آئیت تو یہاں وہ جمہ کا پتاو پرانی ماتی سامین پرانی ماتی بے جمہ کا پتباتی تیتے اور جباب کے خدمت کرتے کبھی کبھی راہ دیو پاتے تو راہ دیو کے لوگ بینجوے ان کا پیان سن کرتاوی یہ کیا کرے تھے ابھی راہ دیو پہ جوہیید کا مسئلہ حتا ہے کہ اس گاؤں میں پھلے پھلے پھل کر پھلے 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 تو وہ چھوے کی بے ماری جیسا کرونا پھلے 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 تو آ کر جمعہ کا خدمہ دیئے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مغنید تک اس تجھے عصر جرے رہے ہیں تو مولانا کے کہنے کے مضال اسب کے موقع ان کا انتخاب ان کے وہاں خبر بھی تھی ایک دوانے میں ہم جب پرانی مجید پہتے تھے تو ان کے مولانا عبدالحال مشکلازی وہ ناپور سے آئے تھے ناپور کے لئے توانے وہ مولانا کے خبر بھی تھی اور انہوں نے کہا کہے ہم خبر بھی تک دولار کرنا ہے ایسے یعنی کہ مولانا کے کارکولی بھگے وہ مونے حسنوانیہ کالیج بڑے پلی در بردس در بردس کالیج خائد کے لیا ہے یہاں کے مولانا حیچ کے عبدالحال خادر صاحب نے حسنوانیہ تو انہوں نے مدر سے ہمائیت رہی سکا آئے کیا وقت دیگہ ہے اپنے پیشے سے بہتے ہیں اپنے زیادی پیشوں سے یہاں کے ایک زمانے میں یہ گاؤں کا جماعت کے لیے اور اتراک لوگوں کے لیے بڑھتا تھا یہاں پڑے بڑے بازار رکھتے تھے اور اتراک لوگ آ کر اریدو بھرات کرتے تھے لیکن جب سے یہ رائل گاڑیاں اور بسیں اور کھانے آگئی ہیں یہ خریوں کی آگتر یہ اپنی پتر خراب ہوتی جانئی ہے تو اپکر یہاں کتہ ہوں لوگ بلانی پیل جا کرنا پاچھے کوئی رائز رکھے آگئے کوئی ایسا تیکینا پیچھو ہائی وہ آگتر ایلاک زیدہ ہائی اب اس میں موکر عبدالعظیم صاحب ہے ہمارے پیچھر مسا صاحب ہے پیچھر مسا صاحب ہے اور ہمارے عزبان طلاح صاحب ہے یہ سوی ہماری جماعت کے فتنہ کے میں اللہ ہیم بزرگوں کے روحوں کو خوشی و مسائلت نزیب کو مائنے اللہ ہوتھوں جانت کے فتنہ سے آلائی لی جوہاں عمد نجیب آجب اسلام علیکم عمد اللہ یہ عزبیت کی مجید کے لیے جو اعلان ہوا ہے خواتی خواتی بھی عزبیت کی مجید کے لیے مجید اہم وقت کے لیے زمین خریم نجیب کے لیے جتنی امدہ ہو سکے وہ اپنی امدہ دیکھ کر بھی دیں اور آپ کو جماعتی امدہ دے کر اللہ تعالیٰ کے بسرات الرحیم حاصل کرمائیں السلام علیکم ورحمت الرحیم وبرکاتہ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا محمد عبدالعظ صاحب نے الحمدلعظ چاہا کہ نیٹ ورمو سے محقق کرو یہ محقق تمکہ کام آٹھی وہیں مولانا محمد عبدالعظ صاحب اموری سے کہتا ہے کہ آپ کی عوالی آپ فیض مہ بہت اپرائیم صاحب تھے آپ فیضی برائیم صاحب کہ آپ رمو نے کسی امور کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نہیں دیکھا ہے میں امور کو سناو اور ازروم میں آتے تھی اور اشتاک کے پاس کڑے 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 استعمال تاتے تھی اور یہ زمانت میں حق سے وہی افتار والد صاحب کا مرآلہم ملآلہم مرآلہم 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 مرآلہم